ہیلو گائز واسٹ اپ جیسا کہ آپ کو جان کے بہت بڑی خوشی ہوگی کہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا مورن ہسٹری کا میراثن سیشن جو کہ آپ کو دو گھنٹے میں کمپلیٹ ہسٹری کروائی جائے گی یہاں پہ اور میں امید کروں گا یہ آپ کو بہت مطلب ہیلپ کرے گا آپ کی اگزام میں میں گرنٹی لیتا ہوں کہ اس سے ایک بھی کوشن باہر نہیں آئے گا آپ اگر یہ پوری لیکچر اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور اس کو نوٹ کریں گے تو گرنٹیڈ ہے کہ اس سے کوشن ایک بھی باہر جانے والا نہیں ہے اور کنٹینٹ کی میں فلی گرنٹی لیتا ہوں کہ کنٹینٹ آپ کو آسم کنٹینٹ ملے گا اس مطلب آپ باقی جو آپ کو ٹیچر کروا رہے ہیں آپ ان کا بھی دیکھ لیجی اور یہ بھی دیکھ لیے کہ آپ کو کیسا لگے گا کنٹینٹ پھر آپ کمنٹ باکس میں جرور ریپلائی کرنا مجھے آپ کو کیسا کنٹینٹ لگا اور میں فل گرنٹی ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی مطلب ٹاپک آئے گا آپ کے اگزام میں وہ اسی میں سے آئے گا اور زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اب ہم اپنا فرس ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں ہمیں ریولٹ آف ایٹین فیفٹی سیونٹ چلو شروع کرتے ہیں ریولٹ آف ایٹین فیفٹی سیونٹ ریولٹ آف ایٹین فیفٹی سیونٹ کی کاؤزی کیا تھے سب سے پہلے ہم ہم دیکھتے ہیں ایکنومی کاؤز کیا تھے اس کی ٹھیک ہے ہیوی ٹیکسیشن انڈر نیو ریونیو سیٹلمنٹ لارڈ لوزی نے نائنٹین فیفٹی ٹو نائنٹین فیفٹی تھری میں ایک نیا ریونیو سیٹلمنٹ لیا تھا جس میں کیا ہیوی ٹیکسیشن لگائی تھے زمین دار پہ زمین دار کیا کرتے تھے اب زمین دار پہ تو ٹیکس ہیوی لگ گئے انہوں نے کیا کیا آگے لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصولنا شروع کر دیا اس میں لوگوں میں نیکزائیٹی آگی بریٹیش کے خلاف تو ان نے مطلب ایک سمیں آگیا کہ ان کو یہ پروٹیسٹ کرنا پڑا یہ ریولٹ کرنی پڑی سیکڑ کاؤز کیا تھا سامری ایوکشن ویلیج اینڈ ٹون ور ایوکٹیڈ ایٹ ونس اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جو بھی پیزنٹس تھے یا فارمر تھے اگر وہ ٹیکس نہیں چکا پاتے تھے تو ان کو مطلب پورے پورے ٹون پورے پورے ویلیج کو وہاں سے ایوکٹ کیا جاتا تھا نکال دیا تھا یہ ریزن بھی تھے کہ ریولٹ کے یہ بھی ریزن تھے پھر تھرڈ تھا دسکریمنیٹری ٹاریف پولیسی اگینسٹ انڈین پروڈکٹس اس کا مطلب یہ تھا کہ جو انڈین کے پروڈکٹس تھے وہ جب جب یہاں سے باہر بیچتے تھے مطلب ایمپورٹ کرتے تھے اس کو تو وہاں پہ بریٹیش کیا کرتے تھے اس پہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگا دیتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا جیسے کہ یہاں سے اگر ہمارا پروڈکٹ باہر جا رہا ہے ان� بریٹیش میں بریٹین میں تو وہاں پہ ایمپورٹ ڈیوٹی لگنے سے انڈین پروڈکٹ کی جو ہوتی تھی پرائیس بڑھ جاتی تھی اور مطلب یہاں پہ پہ زیادہ پرائیس پہ تو ان کو کوئی خریدتا نہیں تھا یہ بھی مطلب انڈین کو نقصان کرتا تھا اور وہ جو وہاں سے پروڈکٹ لاتے تھے وہ وہاں سے پروڈکٹ لاتے تھے اور یہاں سے پیس کی ایمپورٹ ڈیوٹی کو مطلب ہٹا دیا تھا تو وہ وہاں کے پروڈکٹ یہاں پہ آکے ان کی پرائیس کم ہوگی تو وہ یہاں پہ بکنے لگے اس لیے یہ مطلب ٹیریف پولیسی بھی ان کی ڈسکریمنیٹری تھی انڈین پروڈکٹ پہ تو اس وجہ سے بھی یہ ریولٹ کا قارن بنی فیٹ نیکس ٹارگٹ ڈسٹرکشن آف ٹریڈیشنل ہینڈی کرافٹ اب کیا ہوا کہ بریٹیشر جو تھے وہ وہاں پہ بریٹین میں تو بڑی بڑی انڈریسٹیاں تھی وہاں پہ بتاؤں مشینری مطلب ٹیکنالوجی تھی تو مطلب وہاں پہ ازلی وہ اگر کلاوت کی فیکٹری ہے تو وہ ازلی پروڈیوز کر لیتے تھے تو جو انڈین ہینڈی کرافٹ تھے انڈین ہینڈی کرافٹ تھے تو وہ تو مجبور ہو گئے مطلب ان کو یہاں پہ نہ کوئی انڈریسٹی نہ کچھ تو اب جو اب یہ ہاتھوں سے بناتے تھے اور یہ اگر یہ پروڈکٹ بیتے تھے تو یہ ان کا پرائز ہائی ہوتا تھا کیونکہ ملہا ہاتھوں سے کام کرتے تھے وہ وہاں پہ ایک مشین لاکھوں میں کپڑا پروڈیوز کرتی تھی تو بطلب ان کا پرائز کم ہوتا تھا تو اس لیے ان کا پروڈکٹ کو کھڑنا بھی بند کر دیا لوگوں نے تو اس وجہ سے ٹریڈیشنل ہینڈری کرافٹ انڈریسٹری کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا نیکس تھا کمپلیٹ اپسنس آف موڈرن انڈریسٹری اگر انڈیا میں کوئی انڈریسٹری تو تھی نہیں نینٹین تھرٹی ٹو میں سٹیل انڈریسٹری لگائی تھی ٹاٹا نے تو اس سے پہلے تو کوئی تھی نہیں تو اس لیے اس وجہ سے بھی لوگوں میں انڈرزائٹی تھی بریٹیش کے خلاف یہ تھے ہمارے اکنومک کازیز اب پولیٹیکل کازیز کیا تھے ریولٹ کے بریٹیش انٹر فیر ان سوشل لیجیس سفیر بریٹیش سوشل لیجیس سفیر میں مطلب انٹر فیر کرتے ہیں جیسے ہو گیا ستی پر تھا انہیں بالش کر دی پھر اس کے بعد ایک آیا تھا کارٹریج ایشو آیا تھا اس میں کیا ہوتا تھا جو وہ شیل ہوتا تھا اس کا مطلب جو باہر سیل ہوتی تھی وہ کاؤ اور پگ کی چربی سے بنی ہوئی تھی اس لیے مطلب ہندو اور مسلم میں یہ ہو گیا کہ یہ ہے ان کے ریلیجیس کے خلاف تھا تو اس وجہ سے بھی یہ ایک کاز بنا ریولٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بریٹیشر کیا چاہتے تھے لوگوں سے بس وہ ان کو مطلب اپنا وہ دیتے رہیں ٹیکس دیتے رہیں باقی چاہے جو مرجی کچھ کریں اگر ان کا کوئی گھر کا فیملی میٹر ہے یا کوئی بھی میٹر ہے ان کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا مطلب اپسینٹی نیچر تھا اس کے لیے ڈس سیڈیس فیکشن امانگ پرنسیس اب پرنسیس کیا کرتے تھے یہ سپورٹ کرتے تھے بریٹیشر کو اور ڈس سیڈیس فیکشن تھی پرنسیس کے خلاف لوگوں کی تو یہ بھی ایک کاز تھا ریولٹ کا 1857 کا پھر نیکسٹ ملٹری کازیس ملٹری کازیس کیا سیڈیس کنٹینٹمینٹ امانگ سپائز سپائز میں ڈس کنٹینٹمینٹ تھا جیسے اکنومک اکنومک کیا تھا کہ ان کو مطلب جیسے ابھی وہ ایک پارٹیکلر سٹیٹ یا پارٹیکلر ڈسٹک میں وہ سرویس کرتے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے باہر بیٹ دیا جاتا تھا باہر تو بیٹتے تھے بٹ باہر مطلب جیسے کوئی باہر ہوگی باہر لڑنی کسی اور کنٹری میں وہاں پہ بیٹ دیا بٹ ان کو فارن لاؤنس نہیں ملتا تھا جس کو بولتے تھے بتا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان کو باہر بیٹ دیا جاتا تھا وہ بھی ان کے لئے ایک ان ایکزائٹی سی بریٹیشی کے خلاف ٹھیک ہے سائیکلوجیکل ریلیجیس ریزن بھی تھا ریلیجیس ریزن یہ تھا کہ مطلب ہندو میں کیا ہوتا ہے کہ سمندر کو پانی کو پار نہیں کرتے تو ان کو دوسری کنٹری میں بیٹتے تھے بائی شیپس تو یہ بھی ایک ریلیجیس کال کازیستہ سائیکلوجیکل کازیست یہ تھا کہ مطلب جو بریٹیشیر تھے ان میں جو انڈین سپائی برتی ہوتے تھے ان کو ایک پٹیکولر پوسٹ تک ہی ملتی صوبہ دار کی پوسٹ ہوتی تھی بس وہاں تک ان کو پرموٹ کیا جاتا تھا اس کو بلتے ہیں نون کانویننٹیٹ سرویسی تو جو بریٹیشیر تھے ان کو ہائر رینگ ملتا تھا کانویننٹیٹ سرویس ملتی تھی تو اس لیے یہ بھی ایک ریزن تھا ملٹری کاؤس تھا ریولٹ آف ایٹین فیفٹی سیون کا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اب میجر سینٹر کہاں تھے ریولٹ کے دلی میں تھا جو ان کو لیڈ کر رہے تھے جنرل بخت خان کانپور کو نانا سائب اور لکھنو میں بیگم حضرت محل دریلی میں خان بہادور اور بیہار میں کمر سنگھ فیضاباد میں مولوی احمداللہ اور جانسی میں لکشم بائیس کو لیڈ کر رہی تھی اور بریٹیش ملٹری لیڈرشپ کون تھی جس نے اس ریولٹ کو سپریس کیا دلی میں کس نے کیا ویلو بائی نے اور جون نیکولسن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں یہ نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے لیٹیننٹ ہرڈسن تھے اور کانپور میں سار ہیوگ ویلر تھے اور کالن کیمپل تھے اور لکناؤں میں ہنری لارنس اور برگیڈیر انگلیس تھے اور جانسی میں سار ہیوگ روز اور بنارس میں کالنل جینز نیل تھے جنہوں نے ریولٹ کو سپریس کیا تھا نیکسٹ اس کے فیلیر کے کیا غاز تھے لیمٹی ٹارٹل اور سوشل بیس تھا مطلب یہ جو ریولٹ تھی یہ صرف نورت انڈیا میں تھی سوہت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو اس لیے یہ ایک لیمٹی ٹارٹلی اور سوشل بیس تھا اس کا کروشل سپورٹ آف سٹن ٹوک کلونیل رجیم بریٹیشر کو سپورٹ تھا سکس اور گورخاز مطلب یہ بریٹیش کو سپورٹ کرتے تھے مطلب کلونیل رجیم کو سپورٹ کرتے تھے اب لیک آف ریسورس سینٹر کارڈینیشن اور لیڈرشپ تھی لیک آف ریسورس کو ہی نہیں تھا سینٹر کارڈینیشن بھی نہیں تھا اور لیڈرشپ بھی کوئی خاص نہیں تھی مطلب یہ تھا کہ مطلب جو ہمارے یہ مغل تھے ان میں بہدر شاہد وہ بھی تب ایٹی ٹو ایر اولڈ کے تھے مطلب کوئی لیڈرشپ سب سے مین کاز یہی تھا کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی اس لیے یہ فیلیر کا کاز آئے لیک آف اورنٹ آئیڈیولوجی تب تک لوگوں میں نیشنلزم نہیں تھا مطلب وہ صرف ایسے ہی مطلب ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ہم نے ریولٹ کر مطلب ہم بریٹیش کے انسٹ کھڑے ہیں ان کو پتا تو ہے نہیں تھا کہ ہم کیوں کھڑے ہیں تو دیٹ وز آلسو دی کاؤز آف فیلیر اب ایفیکٹ کیا بڑا ریولٹ سے جو کمپنی رول تھا وہ ختم ہو گیا اور کرون نے اس کو ٹیک کور کر لیا الٹریشن ایڈمنیسٹریشن میں چینجز لائی کوین کے پروکلیمیشن ریشل ہیٹرڈ فردر ڈیپنڈ بکاوس او ریپریزنٹیشن بریٹیش پریس اب بریٹیش پریس کیا کرتی تھی بریٹیش میں مطلب یہ پیش کرتی تھی دکھاتی تھی مطلب جو بھی ہے مطلب انڈین کرول ہیں مطلب ایک انڈین کا الہکی فیس بریٹین میں بنا دیا تا پھر وہاں پہ لوگ کیا کرنے لگے تھے انڈین پیپل کے ساتھ ہیٹرڈ کرنے لگے تھے تو ایڈی ایفیکٹ آف ریوولٹ پھر اس کے بعد کیا مطلب ایٹین فیفٹی ساون اور ایٹین ایٹی فائی کے بیٹ میں کیا ہپننگ ہوئی اس میں کیا ہپننگ ہوئی تین یونیورسٹی اوپن کی کلکتہ مدراز اور بمبے میں ایٹین فیفٹی ساون میں ان یونیورسٹی نے ہیلپ کی ان یونیورسٹی نے انڈین کی ہیلپ کی ان کو انڈرسٹین کروایا ویسٹرن پولٹیکل آئیڈیاز ویسٹرن پولٹیکل آئیڈیاز سے انڈین کو آئیر کروایا کنٹروورسی البرٹ بل آیا مطلب البرٹ بل آیا البرٹ بل کیا تھا یہ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا جاتا ہوں البرٹ بل تھا یہ انٹروڈیوز ہوا تھا ایٹین ایٹی تھری میں تب وائس رائے ریپن انہوں نے لکھا تھا سر کوٹ این پریگین البرٹ کو مطلب تب ایک کیس ہوا تھا انڈیا میں ایک کیس ہوا تھا ایک بریٹین مومن تھی بریٹیش مومن اس کا ریب کیا تھا ایک انڈین نے تو جب کوٹ میں گیا تو اس کو بھی کون سا جج شیر کر رہا تھا ان کو ایک انڈین جج ہیر کر رہ تھا تو بریٹیش اس کو اچھا نہیں سمجھے تھے اور بریٹیش ہیر نے تب کیا لارڈ ریپر نے ایک بل لیا ایلبرٹ بل اس کو کہا گیا اس میں یہ تھا کہ جو بھی ایسا کیس ہو گا اس ایسے کیس میں کیا ہو گا بریٹیش ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو پینل ہوگا اس میں 50% بریٹیش ہوں گے اور انڈین بیوری بھی ہوگا تب انڈین لے سکتے اس کیس کو یہ تھا البرٹ ویل اور اب یہ کنٹر ورسی لائک البرٹ ویل کیا کیا تھا انہا اپولش کر دی 5% کسٹم ڈیوٹی ایمپورٹیڈ کلوت فرام لیشن چائر یہ جو مطلب بہار بریٹین میں جگہ لیشن چائر وہاں سے جو کپڑے آتے تھے اس پہ 5% انڈیا میں کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی وہ انہوں نے ہٹا دی تھی اس سے کیا ہوا تھا کہ ان کے کپڑے یہاں سستے یہاں سے پتا چلتا ہے وہ انڈیا سو سائٹی کو ہلپ نہیں کرنا چاہتے تھے پھر اس کے بیج میں آیا آیا ایکٹ آئیٹین ایٹین سیونٹی کیا ہوتا تھا جیسے جب ریولٹ ہوئی اس میں نیوز پیپر بریٹیش مذہ برنیکلر رینگویج میں بریٹیش شیئر کے اگینسٹ میں بہت کچھ لکھتے تھے اب انہوں نے ایک پاس کیا ایٹین سیونٹی ایٹ میں اس میں کیا کیا کہ انہوں نے بولا کہ جو بھی پریس ہوگی ایسے برنیکلر پریس ہوں گی ان کو publish کرنے سے پہلے اپنا نیوز پیپر ایک دن پہلے مطلب سب میٹ کروانی پڑے گی بریٹیش شرز کو فیکٹری ایکٹر لیا ایٹین ایٹی 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 کوئی بھی اسٹیبلش کرے گا اس کو بھی لائیسنس لینا پڑے گا اور انہوں نے ساتھ میں کیا انہوں نے ایج اگینس ریڈکشن میکسیم ایج فر اپیرنگ سیول سروسیز جو ایج تھی اس کو ریڈیوز کیا اس کو ریڈیوز کیا ٹوانٹی ون ایئر میں ٹھیک ہے یہ تھا جو ایٹین ایٹین فیوٹی سیون ایٹی ایٹی فائیو کے بیچ میں جو جو ہوا اب ریولٹ کے باد ہمارا سٹارٹ ہوگا انڈیان نیشنل مومنٹ انڈیان نیشنل مومنٹ میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کانگرس کیسے بنی ٹھیک ہے کانگرس انڈیان نیشنل کانگرس ان ایٹین ایٹی 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 انڈیان نیشنل کانگرس نہیں ہوتی ایٹی 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 جو بریٹش ریگارڈنگ ہمارے کانسرنز وہ اس میں ڈسکس کریں گے کیا کرتے تھے وہ مطلب سوچتے تھے جو بریٹی شرز ہیں وہ مطلب ان میں ریشیل وہ ہم سے ڈسکری منیشن کرتے ہیں تو اب بریٹش کو بریٹش کی ہی لینگ ویج میں ہم جواب دیں گے مطلب انہیں اس طریقے سے میٹنگ آرگنائز کی اب لوگوں کو مطلب وہ اویر کرنا چاہتے تھے بریٹش کے اگینسٹ ٹھیک ہے انڈی نیشنل یونین ایٹی 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 گوکل داس تیج پال سنسکریت کالج یہ یہاں پہ انہوں نے کی تھی یہ کولکٹا میں یہ یہ بومبے میں آسوری یہ 28 دسمبر 1885 میں انہوں نے یہاں پہ یہ میٹنگ آرگنائز کی تھی اے او ہیوم کون تھے اے او ہیوم ریٹائر بریٹش سیول سرونٹ تھے میٹنگ واز اور پرسائیڈ اوور بائی ڈیو سی بینر جی اینڈ اٹینڈڈ بائی سیمٹی ٹو ڈیلی گیٹس اور اس میٹنگ کو پرسائیڈ مطلب اس کی پریزیڈنٹ شپ ڈیو سی بینر جی کے پاس ٹھیک ہے تب انہوں نے سیبنٹی ٹو ڈیلی گیٹس سے انہوں نے ان کو جوائن کیا اس میٹنگ کو یہ تباری پرسٹ آرگنائز ایکسپریشن آف انڈیا نیشنل مومنٹ اور آل انڈیا سکیل بہتر یہ فسٹ مومنٹ تھی جو آل انڈیا سکیل پہ انہوں نے لانچ کی تھی 1886 میں ڈیلی گیٹس ٹو کانگرس بکم 436 اور جو ڈیلی گیٹس کانگرس کے وہ کتنے تھے 436 ٹھیک ہے the venue of first meeting was پونے جو venue تھا اس کا actually جو first meeting انہوں نے کرنی تھی وہ کہاں پہ کرنی تھی پونے but it was changed to Bombay due to oat break of cholera in پونے بتاؤں کیا ہو گیا تھا وہاں پہ cholera کی بمہری فائل گئی تھی پونے میں تو اس لیے انہوں نے اس کا venue change کر کے مومبئی مطلب Bombay کر دیا ٹھیک ہے Kadambi Gangoli was the first woman graduate of Kolkata University to address the Congress session in 1889 Kadambi Gangoli first woman تھی جو graduate تھی Kolkata University سے انہوں نے address کیا تھا اس کانگرس کے session کو 1889 والے کو ٹھیک ہے اس کا کیا تھا سیفٹی وال تھیوری Britishian historian argues human purpose was to provide safety wall to the growing discontent among the educated Indians ٹھیک ہے اب انگریزوں کا کیا ماننا تھا کچھ British historian تھے ان کا ماننا تھا یہ Hume نے کیوں بنائی تھی as a safety wall بنائی تھی کیونکہ Indian educated people تھے ان کا discontent among Britains فیل رہا تھا اس لئے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک organization بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم مطلب ان graduates جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں Indians ان کو ہم سمجھائیں گے اور جو British کے خلاف ان کا discontent ہے اس کو minimize کرنے کی ہم کوشش کریں گے اب دیکھو آگے کیا ہوا opposition to Congress مطلب جو oppose کرتے تھے کون کون تھے سید احمد خان راجہ شیوہ پرسادہ بنارس اور لارڈ ڈفرنٹ انہوں نے مطلب oppose کیا کانگرس کو اب دیکھو یہ مطلب اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانگرس کے کون کون سے president تھے دیکھو اب جو first president of INC کے کون تھے W7RD اور first woman president کون تھی Annie Besant first muslim president کون تھے یہ بدرودین طیب جی تھے ان کا session کون سا تھا ان کا session تھا 1887 والا جو کہ کون سا تھا مدراز session انہوں نے recite گیا تھا کس نے کیا تھا یہ انہوں نے کیا تھا بدرودین طائب جی نے اور first english president کون تھی english president تھے jorge yule یہ ان کا session تھا 1818 1818 sorry 1818 یہ کام پہ ہوگا تھا یہ اللہ باد میں ہوا تھا یہ آپ note کر لیں گے یہ important session ہے next اب دیکھتے ہیں first indian woman president کون تھی سروجینین ایڈو گاندھی بکم کپ پریزیڈنٹ رہے 1924 بیلگام session ڈوارلال نیرو 1929 ڈوارلال lahور session یہاں پہ تب پریزیڈنٹ رہے تھے یہاں پہ انہوں نے دیا تھا پون سواراج یہاں پہ انہوں نے مطلب مانگا کہ ہم مطلب مطلب ہوں گے independent ہم مطلب independent ہونے چاہتے ہیں یہاں پہ dominion status کو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے پھر اب دیکھو اگل سباہ چندر بوس کون سے میں تھے 1938 ہری پورا session تھا اس میں یہ president تھے اور پھر اس کے بعد جے بی کرپ لانی کب تھے یا آفٹر انڈیپینڈنس یہ president بنے تھے جب انڈیپینڈنس ہوا تھا تب بنے تھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اب method and objectives اور method کیا تھے work کرنے کے کس کس کے moderate face میں اور extremist face میں ہم دیکھیں گے moderate face کہاں سے کہاں رہا 1885 سے 1905 تک development and consolidation of feelings of national unity irrespective of ریس کا ریلیجن province ان کا مطلب moderate کا ماننا تھا کہ racial discrimination نہیں ہونا چاہیے ریلیجن یا province مطلب پریئر کرنی پریئر کرنی پیٹیشن ڈالنی اگر پھر نہیں مانا agitation کرنا تو اگر یہ بھی نہیں مانا تو پھر چپ کر کے بیٹھ جانا ڈالنی ڈالنی مادرین 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 مدو سودان مادرین ڈالنی argument عق کرنی جس باہ majors مادرین ان دی بور وار ڈیمولیش تیمیت تھا وائٹمن سپرمیسی اب کیا ہوا ایک بور وار ہوئی تھی اس میں بریٹیش ہار گئی تھی اب ایکسٹریمیسٹ کو لگا کہ بریٹیش کی مہم میں اتنی پاور نہیں رہی مطلب ان کی سپرمیسی اب کم ہو گئی اس لیے بھی ایکسٹریمیسٹ میزب یہ جاگہ تھا یہ بھی کاز تھا اس کا ریکش ری ایکشنری پولیسی اف کرزن مطلب کرزن کی کچھ پولیسی دی مطلب جیسے یونیورسٹی ایکٹ بنا دیا تھا اب وہاں پہ کرزن کا کیا ماننا تھا کہ یونیورسٹی میں یہاں سے ریولوشنریز پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ ماننا تھا اور اس نے مطلب کنٹرول میں لیلی تھی یونیورسٹیز بھی انڈیان افیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے پھر مطلب ریسٹرکشن فریڈم آف پریس پارٹیشن آف بینگال اب پریس ایکٹ میں کیا تھا پریس ایکٹ میں یہ تھا کوئی بھی جو پریس تھی اپنے ورنیکلر لینگویجز میں پیپر نکالتی تھی اور اس میں مطلب بریٹیش کو کرتے تھے وہ اپنے پیپر میں اب بریٹیشر نے کیا کہا بریٹیش نے کہا جو بھی ورنیکلر پریس ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے گی کوئی بھی آرٹیکل اگر پبلش کرے گی اس سے پہلے وہ ایک دن پہلے اپنے پیپر کی ایک کوپی ہمارے پاس سبمیٹ کروائے گی اسی کے بعد وہ اپنا پیپر پبلش کر سکتی ہے extremists give the idea of indian independence the central place in indian politics extremists نے مطلب وہ شروع سے ہی complete independence چاہتے تھے ان کا ایک central expect ہی یہی تھا complete independence اور moderates کیا بولتے تھے moderates شروع میں بولتے رہے ہمیں dominion status چاہیے foreign affairs آپ لے لو monetary policy بھی آپ لے لو بس ہمیں internal matter میں ہمیں independence دے دو وہ یہ چاہتے تھے پر extremist کا کیا ماننا تھا extremist کا ماننا تھا ہمیں چاہیے complete independence ہمیں کوئی dominion status آپ سے نہیں چاہیے ہمیں چاہیے complete independence ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا method of extremist کیا تھے promotion of سبدیشی and buycott foreign goods اب extremists کیا بولتے ہیں extremists بولتے ہیں آپ buycott کرو british goods کا اپنا مطلب سبدیشی goods اپنا ہو مطلب اپنی اپنی factory لگاؤ اپنے industry لگاؤ اپنے college کھلو اپنے school کھلو اور مطلب self reliance ہو جاؤ مطلب ان کی وہ passive resistance تھے بریٹیش کے مطلب نون corporation کو بریٹیش کو کرنا مطلب ان دی ایسپیکٹ کے ہم buycott کرتے ہیں آپ کے سبھی goods کا extremist leader کون سے تھے یہ most important ہے یہ گینے چنے ہی leader ہیں یہ آپ کو یاد بھی رہیں گے ایک آپ یاد رکھ لو ٹرک لال بال پال ٹھیک ہے اب یہ میں بتاتا ہوں لال بال پال کون تھے لال میں سو گیا لالا لاج پترائے بال میں سو گیا بال گنگا در تلک اور پال میں سو ہو گیا بپن جندر پال اور اس کے ساتھ تھے سر اربندو گوش اور چکرورتی بوس اور ٹی پرکاشن اور چیدام برم پلائی ٹھیک ہے یہ ہمارے تھے کچھ extremist leader یہ چاہتے تھے کہ مطلب یہ جو مومنٹ ہو یہ اوٹ سائٹ بھنگال ہو بھنگال میں نہ رہے یہ اوٹ سائٹ بھنگال بھی مومنٹ رہے ٹھیک ہے ان کا ماننا یہ تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر آیا جی پرٹیشن آف بھنگال اب پرٹیشن آف پھر پرٹیشن آف بھنگال آیا اس میں کیا کیا لارڈ قزن نے پرٹیشن آف بھنگال کیا کب 16 اکتو پر 1905 کو objective کیا تھا اس پرٹیشن کا objective یہ تھا کہ ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کرنا گلپ پیدا کرنا کومنل گلپ اب کیا تھا جو مطلب آگے دیکھتے ہیں انڈیا نیشنل مومنٹ انٹر انٹر انٹو سیکنڈ فیس آفر پرٹیشن آف بھنگال اب جو انڈیا نیشنل مومنٹ سی یہ ایک سیکنڈ فیس میں پہنچ چکی تھی پرٹیشن آف بھنگال ہوا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ بھنگال جو ہے یہ بہت بڑا مطلب ایریہ ہے اس کو اکیلے ایڈمنسٹر نہیں کیا جاتا جا سکتا ہم اس کا بریک اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو ایک پروینشل گورنمنٹ ازلی دیکھ سکتی ہے انڈیا نیشنل کونگرس اینڈ نیشنل لسٹ آف بھنگال فرمیلی اپوز پرٹیشن شروعات میں انڈیا نیشنل کونگرس اور جو بھنگال کے نیشنل لسٹ ہیں انہوں نے اس کو اپوز کیا دیفرنٹ سیکشن آف پوپولیشن زمیندار مارچنٹ لائر سٹوڈنٹ اینڈ ایون وومن روز اپ سمپونٹینیونس اپوزیشن آف پارٹیشن آف بھنگال مطلب زمیندار سوگے مرچنٹس ہوگے لائر سوگے سٹوڈنٹس ہوگے وومن انہوں نے کھل کے اپوز کیا اس پارٹیشن کا یہ مطلب یہ غلط ہے اس پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے یہاں کیا ہوا ڈیوائیڈ اینڈ رول تا نیشنلیسٹ آف بھنگال تیریٹری اور ریلیجیس گرون اسٹرن پارٹ مسلم ویل بھی ان مجورٹی اور اسٹرن پارٹ ہندو ویل بھی ان مجورٹی اب مطلب کیا تھا بینگال کا یہ جو پورشن تھا اس میں جو اسٹرن پارٹ تھا اس میں ہندوز کی مجورٹی تھی اور اسٹرن پارٹ میں سواری مسلم کی مجورٹی تھی اور جو ویسٹرن پارٹ تھا اس میں ہندوز کی مجورٹی تھی اب اس میں جو ہمارے ویل ایڈوکیٹر انڈین تھے اور میکسیمم لوگ یہی سوچتے تھے کہ بریٹیشن نے یہ دیلیبریٹ اٹیمٹ کیا ہے ہندو مسلم میں کومنل گلف پیدا کرنے کا اس لیے انہوں نے کھلی ہے یہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی پھر کیا ہوا جب جیسے انہوں نے پارٹیشن کیا ربیندر ناستہ گور کمپوز اور سونگ انہوں نے ایک سونگ پوز کیا امار سنار بنگلہ یہ باد میں کیا ہوا 1971 میں پاکستان سے جب بنگلہ دیش اجاد ہوا تو یہ بنگلہ دیش کا نیشنل انثم بنا ٹھیک ہے پھر انٹی پارٹیشن مومنٹ چلی انٹی پارٹیشن مومنٹ کو انشیٹ ہوئی سیون اگست 1905 کو on the day massive demonstration against the پارٹیشن organized in the town hall in کلکتہ تون hall کلکتہ میں ایک بہت پڑے پروٹیسٹ ہوا بریٹیش کے خلاف سات اگست 1905 کو the partition took effect on 16 اکتوبر 1905 اور 16 اکتوبر 1905 کو فائنلی گلارڈ کرزن نے پارٹیشن کر دیا بنگل کا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جی ہوا بنارس سیشن اس میں اس کو پرسائیڈ کے جی کے گوکلے نے یہاں پہ فسٹ کال دی گئی سفدیشی کی یہاں پہ کال دی گئی اور میٹنگ کو آئی این میٹنگ آف آئین سی کلکتہ سات اگست 1905 کو ہوئی یہاں پہ resolution لائے گیا کہ بریٹیش کے گروپ مطلب بائی کارٹ کرنے یہ resolution یہاں پہ adapt ہوا پھر نیکس اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہمارا سفدیشی بائی کارٹ مومنٹ سٹارٹ ہو گئی سفدیشی بائی کارٹ مومنٹ سٹارٹ ہوئی 1905 سے 1908 کے بیچ میں it had origin in the anti partition of bengal moment جو مطلب یہ partition of bengal کے بعد یہ مومنٹ سٹارٹ کی گئی اس میں کیا ہوا ماس میٹنگ ہوئی بنگال میں یہاں پہ سفدیشی جو goods تھے ان کا بائی کارٹ کی گئی اور انڈین goods کو adapt کرنے کی بات کی گئی اور اس میں پروکلیمڈ ہوا اور pledge انہوں نے مطلب شفت لی public burning of foreign goods مطلب یہاں پہ آگ مطلب لگائی گی Britishers goods جو لوگوں کے پاس تھے and shops selling foreign clothes were pickeded اور مطلب جو وہ تھی جو shops تھی جو foreign goods کو foreign clothes کو بیٹی ان کو picked کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا an important aspect of سفدیشی مومنٹ کیا تھا کہ آتم شفتی جس کو بولتے ہیں ہم self reliance مطلب ہم اب Britishers کے good پہ dependent نہیں رہیں گے ہم independent ہوں گے ہم اپنا سفدیشی اپنائیں گے چارے پی سی روئی اورگنائز فیمس بنگول کیمیکل سفدیشی سٹور پی سی روئی نے اپنا ارگنائز کیا بنگول کیمیکل سفدیشی سٹور سفدیشی مومنٹ ہیڈ سیولر consequences اس کے ساتھ بہت سارے consequences نکلے جیسے flooring of nationalist poetry مدلاغ نیشنلیسٹ پویٹری مجھو وہاں پہ تب نکلی وہاں سے جنرلیزم ہوا self reliance ہوئے opening of many national education institution بنے ٹھیک ہے national education institution was founded example جیسے بنگال technical institute بنا بنگول national college بنا ٹھیک ہے بیپنچ اندرپال اور چہ دمبرم پلائی جو تھے انہوں نے وندے باطنم مومنٹ چلائی مدراز میں لالا لاج پترائے اور عجید سنگھ نے مومنٹ چلائی پنجاب میں سید حیدر علی رضا نے مومنٹ چلائی ڈیلی میں ٹھیک ہے پھر اب سفدیشی مومنٹ فیل کیوں ہوا کیوں فیل ہوا سیور گورنمنٹ ریپرکریشن مطلب بہت سارے گورنمنٹ نے ہتھکنڈے اپنایا جیسے لٹی چارج بغیرہ مطلب ان کو روکنے کی مطلب ان کو ایک قسم سے دبا دیا اس کو سفدیشی مومنٹ کو سپلیٹی نیشنلیسٹ ایڈ صورت صورت میں سپلیٹ ہو وہ کہتا مارڈریٹ اور ایکسٹریمسٹ الگ لگ ہو گئے تھے اس قورن سے بھی سفدیشی مومنٹ فیل ہوا لیک اف 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 ایکٹیو آرگنائزیشن مطلب کوئی مطلب اس کو آرگنائز کرنے والے مطلب صحیح بنتے نہیں تھے یا ان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی تو اس لیے بھی یہ فیل ہوا اور دا مومنٹ واز رینڈرڈ لیڈرلیس مطلب وہ بتایا کہ لیڈرلیس تھے تو اس لیے بھی یہ سفدیشی فیل ہوا پھر کیا ہوا فورمیشن آم موسلم لیگ موسلم لیگ کی ستھاپنا ہوئی کب 1906 میں انڈر لیڈرشپ آف اگا خان نواب سیم اللہ ڈاکا نواب موسی نول ملک انہوں نے کیا کیا 1906 میں مسلم لیگ کی سیٹ اپ کیا ٹھیک ہے پھر لیگ کیا کرتے تھے لیگ سپورٹی پارٹیشن آب اینگال لیگ نے سپورٹ کیا پارٹیشن آب اینگال پر اپوز کیا سفدیشی مومنٹ کو اور یہاں پہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا سپیشل سیفکارڈ فار ایٹس کمیونٹی ٹھیک ہے انڈ سپریٹ الیکٹرو ریٹ فار مسلم یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی پھر اس کے بعد ہوا کلکتہ سیشن ہوا 1906 میں جس کو پرسائٹ کیا دادہ بھائی نارو جی نے پھر یہاں پہ انہوں نے سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کی سوراج لائک یونائٹیڈ کنگڈم مطلب انہوں نے یہاں پہ جیسے یونائٹیڈ کنگڈم میں گورنمنٹ تو ویسے ہی یہاں کے لیے اپنے لیے بھی یہی ڈیمانڈ کیا پھر 1907 میں کیا ہوا سورج سپلٹ ہو گیا یہاں پہ کیا ہوا آئی انسی سپلٹیڈ انٹو ٹو گروپس یہاں پہ دو دھڑوں میں بٹ گئی 1907 میں ایکسٹریمیسٹ کو کون لیڈ کر رہا تھا لال بال پال اور مادریٹس کو کون کر رہا تھا جی کے گوکلے مادریٹس کی کیا ڈیمانڈ سی جے ڈیمانڈیڈ مائلڈ کونسٹیوشنل ریفارم یہ مطلب چھوٹے موٹے کونسٹیوشنل ریفارم چاہتے تھے اکنومک رلیف ایڈنسٹریٹیو ری آرگنیزشن انڈ پروٹیکشن آف سیول رائٹ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی پر ایکسٹریمیسٹ کیا چاہتے تھے یہ ڈیس سیٹیسفائی تھے مادریٹس کی اچیومنٹ سے اور یہ ان کو ریلائز تھا کہ یہ بریٹیش کی جو پالیسی ہے یہ مطلب ایکسپلائٹریٹیو ہے تو بٹ موڈریٹس ایسا نہیں سوچتے تھے تو کیا ہوا کہ دیورت دیورت ہی گروپس آف ایکسٹریمیسٹ دی مہاراشتریان گروپ ہیڈیڈ بائی بھال چند بھال گنگادر تلک مہاراشترا کے گروپ کو بھال گنگادر تلک لیڈ کرتے تھے بنگال کے گروپ کو بیپین چندرپال تلک کرتے تھے بیپین چندرپال کرتے تھے اور بندو کچھ کرتے تھے اور پنجاب کے گروپ کو کون لیڈ کرتا تھا لالالاج پترہ اربندو اربندو کچھ نے پبلش کیا نیو لیمس آف اوڑڈ ان دی اندو پرکاش ان نائیٹین نائیٹین نائیٹی تیری اور نائیٹی فور میں اٹ واس آ سیسٹیمیٹیک کرٹیگ آف موڈریٹس یہاں پہ انہوں نے پہلی ٹائم موڈریٹس کو مضب کرٹیسائز کیا تھا اپنی نیو لیمس آف اوڈڈ میں جو کہ ان دی اندو پرکاش جو کہ 1893 اور 94 میں جو لکھی تھی انہوں نے پھر کیا ہوا اس کے بعد ہوا جی ایڈین کونسل ایکٹ آیا 1909 جس کو بولتے ہیں مارلی مینٹو ری فارم اس میں نمبر آف الیکٹیڈ میمبر جو تھے ایمپیرل اور پروونشل لیجسلیٹیو کونسل میں ان کو انکریز کر دیا گیا سیپریٹ الیکٹو ریٹ لیا مسلم کے لیے نون افیشل میمبر کو جو ہے وہ الیکٹ کر سکتے تھے انڈیریکٹلی تک الیکشن انٹروڈیوز فار دی فرس ٹائم یہاں پہ فرس ٹائم الیکشن انٹروڈیوز کیا گیا لیجسلیچر کود پاس ریزولیشن آس کوشن سپلیمنٹری انڈ ووٹ فار سپریٹ آئٹم آن دی بجٹ مطلب اب یہاں پہ کیا کر سکتے تھے لیجسلیچر پاس ریزولیشن پاس کر سکتے تھے کوشن پوچھ سکتے تھے سپلیمنٹری اور ووٹ کر سکتے تھے سپریٹ آئٹم کے لیے بجٹ میں اور ایک ممبر جو تھا انڈین کا وہ لیار تھا وائس رائے سے ایگزیکیوٹیوٹیو کونسل میں جو تھے ستندرنات سینہ یہ تھے وائس رائے فرسٹ انڈین ممبر سے جو ایگزیکیوٹیوٹیو کونسل میں تھے وائس رائے کی اور پھر بعد میں یہاں پہ کیا ہوا جو بینگال کا جو انہوں نے پارٹیشن کیا تھا ان کو انیولمنٹ کر دیا گیا پارٹیشن کو مطلب واپس سے بینگال کو جوڑ دیا گیا ویسٹن اور اسٹر بینگال وار ری جونائٹیڈ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا گدر پارٹی جو کہ باہر بنائی گئی اس کو کس نے بنایا لالا ہردیال تارک ناس داس اور سون سنگ بکھانا نے یہ کیسا دور پیریڈ ویڈنیس تی گروت آف ریولوشنری مومنٹ ناٹ اونلی انڈیا بٹ اوٹ سائیڈ انڈیا ایس ویل بائی دی انڈین اب کیا نائنٹین فورٹی ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی اور تب ویٹنیس یہ ویٹنیس تھا کہ انڈیا میں تو لیولوشنری تھے ہی تھے پر اوٹ سائیڈ دی انڈیا بھی لیولوشنری ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی اور یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ اور کنیڈا میں اسٹیبلش کی گئی گدر پارٹی نائنٹین تھارٹین میں موسٹ آف دی میمبر آف دی پارٹی پنجابی سکس پیزنٹ ایکس سولجر ہو مائیگریٹیڈ اس پارٹی میں کون میکسیمم جو تھے وہ سکس سولجر تھے پیزنٹ تھے یا ایکس سولجر تھے یا پنجابی سکس تھے جو کسان تھے پارٹی was built اور انڈی ویکلی پیپر گدر یہ ایک ویکلی پیپر گدر آتا تھا اس کے بیس پہ یہ پارٹی بنائی گئی جس کا کیپشن تھا انگریزی راز کا دشمن اور اس کا ہیڈکوارٹر تھا گدر پارٹی کا سین فرانسسکو میں اور پھر کیا ہوا اوٹ بریک ہوا فرسٹ ورڈ بار کا اور جو گدر آتیز سے انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس اپرچنیٹی کہ ہم آپ انڈیا کو فری کرا سکتے ہیں انگریزیوں سے پھر کیا ہوا یہ انڈیا واپس آئے ریبولٹ کرنے کے لیے پر ان کی ایکٹیویٹی ان کو ایکٹیویٹی دینے سے پہلے ان کی جو خبر تھی یہ بریٹیشرز کو پتا جل گی اور بہت سارے ان گدریٹیز کو ریسٹ کر لیا گیا اور بہت کو امپریزن میں جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کو ریبیلینس ریجیمنٹ کو ڈسپینٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے اب پرومی لینٹ گدر لیڈر کون سے تھے بابا گرمک سنگھ تھے کتار سنگھ سرابا تھے سون سنگھ بکھانا تھے رحمت علی شاہ تھے بھائی پرمانان تھے محمد برکت اللہ تھے تو کیری اوٹ ریولوشنری ایکٹیوٹی سفدیشی سیوک ہوم ایڈ بنکوور یونائیٹڈ انڈین ہوس اینڈ سیٹل وال سیٹ اپ اب یہ یہ آرگنیزیشن باہر مطلب سیٹل مطلب یہ ریولوشنری ایکٹیوٹی کرنے کے لیے سیٹ اپ کی گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہوا کاما گاٹا مارو انسیڈنٹ اس میں کیا تھا یہ ایک جیپینیز شپ تھا جو کہ ان کو وہاں سے واپس کر دیا اور یہ شپ واپس آیا کسی ڈاک یارڈ بج بج ڈاک یارڈ کلکتہ میں وہاں پہ آیا وہاں پہ بریٹیشر نے ان کو سوچا کہ یہ پیسنجر یا وہ نہیں ہے یہ کچھ پولٹیکل ایجیٹریٹر سے اور انہوں نے یہاں پہ بابا گردیت سنگھ کو یہاں پہ ایرسٹ کرنا چاہا اور ان کی اس کیس میں کیا ہوا کہ ان کی جو تھی یہ پیسنجر تھے ان کی بریٹیش کے ساتھ مطلب ہاتھ ہا پائی ہوگی اور بریٹیشن نے یہاں پہ گولیاں چلانا شروع کر دی اور یہاں پہ ہمارے بائیس آدمی مارے گے اور یہ تھا انسیڈنٹ وہاں گھٹا مارو انسیڈنٹ ٹھیک ہے ہوم رول مومنٹ ہوم رول مومنٹ جو ہوئی تھی یہ ہوئی تھی نائنٹین سکسٹین میں ٹھیک ہے جب تلک ریٹان ہوئے باپیس مانڈلے جل سے سکس ہیر کا سنٹینس جو ان کو بریٹیش ہر سے نے دیا تھا جب وہ کارڈ کے باپیس آئے تو انہوں نے اپنا ریڈمیشن کروانا ریڈمیشن کریا اپنے آپ کو اور اپنے ایکسٹریمیسٹ کو انڈیا نیشنل کانکرس میں with the need being felt of popular pressure tan concession distornment مارلے منٹو reforms and wartime miseries تیلا کینڈ اینی بسند ریڈیٹ ٹو ایزیوم لیڈرشپ اب کیا ہوا تھا اب بیج میں مارلے منٹو reform جو آیا تھا اب اس کے بعد یہ تھا اب جیسے ایجیٹیشن ہو رہے تھے تو یہ سب چیزیں فیور مہینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا چاہا انہوں نے واپس کونگرس جوئن کرنا چاہا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا ان کو اینی بسند نے ان کو جوئن کروایا واپس آئین سی میں ہوم رول لیگ وز پائنرڈ آن دی لائن آف سیمیلر مومنٹ ان آئرلینڈ تب ایک آئرلینڈ میں ایک مومنٹ کر رہی تھی اسی مومنٹ کے بیس پر انہوں نے ہوم رول مومنٹ چلانا شروع گی مسلم لیگ سپورٹیڈ ہوم رول سپورٹیڈ مومنٹ مسلم لیگ نے اس کو سپورٹ کیا اس کا ابجیکٹیو کیا تھا سوشل اور پولٹیکل ریفارم جلانے ہوم رول مومنٹ کا ٹھیک ہے پھر نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کیا ہوا پھر اس کے بعد تلک ہوم رول مومنٹ تلک نے ہوم رول مومنٹ یہ سٹارٹ کی نائنٹین سکسٹین کو پونہ میں تلک لیگ وز مہارشترہ جو تلک کی لیگ تھی وہ مہارشترہ میں کر رہی تھی کرناٹکہ میں اور سینٹرل پروونس میں اور برار میں ایکسکلوڈنگ بمبے بمبے کو چھوڑ کر برار سینٹرل پروونس کرناٹکہ مہارشترہ میں جو تلک کی لیگ ورک کر رہی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا تلک لنک ٹاپ دی کوششن آف سوراج تلک نے اس کو لنک کیا سوراج سے اور ڈیمانڈ کی کہ ہمیں لنگویسٹک بیس سٹیٹ ہمیں چاہیے اور ہمیں جو ایڈیوکیشن بھی اپنی ہی زبان میں چاہیے اور انہوں نے ایک سلوگن دیا تھا سوراج میرے برث رائٹ ان ای شل ہی بیٹ انہ نے کہا سوراج میرا مطلب جنم صد ادھکار ہے اور میں سے لے کر رہوں گا تلک کے نیوز پیپر سے مراتھا اور کیسری جو کے آرگن تھے ہوم رولز کے ہوم رول مومنٹ جب چل رہی تھی تو یہ دو پیپر میں اس کو بٹ چڑھ کر اس کو پدرشن کیا جاتا تھا ہوم رول مومنٹ کا مراتھا اور گیسری میں اینی بسند کی ہوم رول مومنٹ سی انہوں نے کس کے ساتھ مل کر شروع کی تھی جارج ارون دلے سیکریٹری ادھیار سپتمبر نائنٹین سکسٹی کو اینی بسند کی ہوم رول مومنٹ شروع کی اینی بسند لیگ وز ورک ٹین انڈیا جو مطلب اوپر دل کی میں نے جیسے بتایا بھرار سینٹر پروبینس کون کون سی سینٹر پروبینس کرناتک اور مہاراشترہ ان کو چھوڑ کر اینی بسند کی مومنٹ باقی جگہ بے ورک کر رہی تھی اینی بسند نیوز پیپر کون سی نیو انڈیان ویل مینی موڈریت نیشنلیس کون دی کون آنی اکٹیویٹی جو ہوم رول ایجیٹیشن ان جون آن نیوز سی آنی کون آنی کون آنی 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 بسند آنی آنی پیش پریشر فورس دی گورنمنٹ ٹوریلیز ہر ان سبتمبر آنی 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 بسند کو کیا انہوں نے جیل میں ڈال دیا پر ایسا پریش ڈال آلا گیا کہ ان کو بعد آنی 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 سیشن انڈیا نیشنل کانگرس ان نائنٹین سیسٹی جب مطلب جو اس سیشن کے دوران کیا اس سیشن کے دوران یہ تھا کہ مطلب نیشنلسٹنگ فیلنگ گروہ کر رہی تھی انہوں اسی نیشنلسٹنگ فیلنگ کی وجہ سے دو میجر ڈیویلپمنٹ ہوئے کانگرس ان اس کانگرس کے سیشن میں نائنٹین سیسٹی میں پس دا ٹو ونگس آف دی کانگرس باری یونائٹیڈ یہاں پہ جو دونوں تھے گوٹھ تھے واپس ری یونائٹ ہو گئے ایکسٹریمیسٹ اور موڈریٹس ٹھیک ہے لکھنو سیشن میں موڈریٹ اور ایکسٹریمیسٹ واپس ایک دوسرے سے مل گئے یہ سیشن بہت امپورٹنٹ ہے گائز اس کو آپ یاد رکھیں گے اس کو ہیڈ کیا تھا بیکچرن مجھومدار نے جہاں پہ موڈریٹ اور ایکسٹریمیسٹ دونوں ری یونائٹ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا سیکنڈلی ایڈ لکھنو دا کانگرس اور مسلم لیگ سینک دیر اول ڈیفرنسیز اور پوٹ اپ اپ کومن پولیٹیکل ڈیمانڈ فار ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ اور ڈومینین سٹیٹس سیکنڈ کیا ہوا تھا سیکنڈ ہوا تھا کانگرس اور مسلم لیگ نے اپنے اول ڈیفرنسیز کو ہٹایا یعنی مٹا دیا اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگے وہاں پہ انہوں نے دونوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیمانین سٹیٹس چاہیے بیفور دا گورنمنٹ کانگرس سیکٹیڈ سپریٹ الیکٹوریٹ یہاں پہ کانگرس نے کیا کیا تھا سپریٹ الیکٹوریٹس کو سپٹ کر لیا تھا دس لیے لیڈ ٹو کانگرس لیگ پیکٹ یہاں اس کو ہم کہتے ہیں کانگرس لیگ پیکٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہوا تھا مانٹیک چلنس فارڈ ریفارم جسے ہم بولتے ہیں مانٹیک ڈیکلیریشن پہلے ہوا مانٹین ڈیکلیریشن ہوا تھا نائنٹین سیونٹین جو بعد میں اس کو ریفارم بنا دیا گیا نائنٹین نائنٹی میں اب بریٹیش پولیسی آنونسٹ آفٹر دی لگنو پیکٹ بریٹیش پولیسی آنونس ہوئی لگنو پیکٹ کے بعد ویچ کیم ٹو بی ایز اگست ڈیکلیریشن اس کو ہم اگست ڈیکلیریشن بھی بولتے ہیں ایٹ ایمڈ ایز انکریزن ایسوسییشن آف انڈین ایوری برانچ آف دی ایڈمیسٹریشن اس کا مقصد دیئے تھا کہ مطلب انڈین کی ایسوسییشن کو انکریز کرنا ہر ایک برانچ ایڈمیسٹریشن کی ہر ایک برانچ میں فار پروگریسیو ریلیزیشن آف ریسپونسیبل گورنمنٹ انڈیا اس کے لیے کہ ہم یہ لوگوں سے انگریز وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو ریسپونسیبل گورنمنٹ دیں گے بٹ انڈین جو تھے وہ بلیف نہیں کرتے تھے تو انہوں نے ان کا اہم یہ تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انڈین کی سٹرنٹھ کو انکریز کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن میں اس سے کیا ہوگا کہ مطلب انڈین کے دماغ میں بھی جائے گا کہ یہ ہمارے لیے ریسپونسیبل گورنمنٹ دیں گے پھر انہوں نے کہا کہا that declaration formed on the basis of montag چلنس ریفارم چلنس فارڈ ریفارم in 1990 انہوں نے اس declaration کو montag چلنس فارڈ ریفارم کے روپ میں لیا 1990 میں پھر اس کے بعد ہوا روبلت ایکٹ جو ہوا 1990 میں 1990 میں کیا ہوا ایک سیڈیشن کمیٹری جس کو ہیڈ کر کیا جسٹس روالٹ نے انہوں نے کیا کہا روالٹ انہوں نے لیا روالٹ ایکٹ the act a thrill the government to imprison any person without trial and conviction by the court of law for two years اس لہ میں کیا تھا اس لہ میں یہ تھا کہ گورنمنٹ مطلب بینہ کسی نوٹس کے آدمی کو اٹھا کر دو سال کے لیے ٹرائل پہ لے سکتی تھی the law also enabled the government to suspend the right of hebus carpus انہوں نے یہاں پہ کیا کر دیا suspend کر دیا hebus carpus اب hebus carpus کا کیا مطلب تھا hebus carpus اگر آپ political student ہوں گے آپ کو پتا ہوگا hebus carpus کا مطلب ہے to have the body of اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس بندے کو detain کیا ہے اس کو present کرو تو انہوں نے فونڈیشن آف سیول لیبرٹی ان بریٹین یہ مطلب یہ فونڈیشن سیول لیبرٹی کا بریٹین میں it led to country ویڈ ایجیشن پھر جب جیسے یہ ریولٹ آیا پھر کنٹری میں بہت ساری ایجیٹیشن ہوئی اور اسی ایجیٹیشن کے بیس پہ اس کی فونڈیشن تیار ہوئی نون کرپوریشن مومنٹ کی پھر کیا ہوا دیورنگ مارچ اپریل نائنٹی نائنٹی دا کنٹری ویٹنس ریمارکیبل پولٹیکل ایویکنی نائنٹی نائنٹی میں کنٹری نے اپنی مطلب آنکھوں سے دیکھا پولٹیکل ایویکنی مطلب لوگوں میں جا گروپتا جا گی پولٹیکل پولٹیکل نظری آن میں جا گا وہاں کیا ہوا پھر بہت ساری ارتال سٹرائی کوئی پوزیشن ہوئے اور دیمونسٹری ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گاندی آیا گاندی ایویکن گاندی ریٹان آئے کہاں سوہ افریقہ سے واپس انڈیا وجہ بائے گاندی ریٹان ستی گرہ انہوں نے مطلب آپ کو پتہ یہ گاندی جی نون وائلن کے بلکل خلاف تھے انہوں نے نون وائلن نہیں مطلب اسی گیا دورنگ نائنٹین سیمٹین ایٹین ہی وات انوال ان سٹرگل سیمٹین 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 میں اس کو ہم بولتے ہیں فس سیول ڈیس اویڈین مومنٹ در ٹو لک دی پرابلم آف انڈیگو پلانٹرز اس میں سا تین کٹیا سسٹم اب یہ کیا تھا کہ انگریز بولتے تھے اپنے ایک دہائی حصے پر انڈیگو کی پلانٹیشن کرنی ہے اب آپ کو پتہ انڈیگو کی پلانٹیشن اس جگہ پر کی جاتی تھی جو جگہ مطلب لیس فٹائل ہوتی تھی اگر اس پہ آپ کھتی کرو گے تو وہ جگہ مطلب لیس فٹائل ہوتی تھی یہ بریٹیش لوگوں کو بولتے تھے کہ اپنے انڈیگو کی پلانٹیشن کرنی تین ایون تھرڈ پورشن آف لینڈ پہ تو گاندی جی نے اس کے خلاف ست اگر کی تھا اور آخر میں انگریجیوں کو یہ اپنا قانون واپس لینا پڑا تھا احمد آباد مل سٹرائک ہوئی تھی نائنٹین ایٹی میں یہ فسٹ ہنگر سٹرائک تھی سیٹل دی سپیوٹ بیڈوین مل آنر پہ مطلب پہ کوئی چکر تھا ان کو پہ نہیں جاتے تھے تو یہ پہ انہوں نے سٹرائک کی تھی اور مطلب ان ورکر کی ڈیمانڈ منوائی تھی انٹرسٹری والوں سے اب کھیڑا ست دیکھ رہا اس کو ہم بولتے ہیں فسٹ نون کارپوریشن مومنٹ یہ نائنٹین ایٹی میں ہوئی ڈیو ٹو فیلیر آف کرب یہاں پہ فیلیر آف کرب ہو گئے تھے دا فارمر وید گاندی وید ہل دی ریونیو ٹو گیٹ ریمیشن بیس ریونیو کوڈ اب انہوں نے کہا کہ بریٹیش کا کیا رول ہوتا تھا وہ ٹیکس لیتے تھے ہر ساتھ اب گراب ہوا جلیاں والا باغ مسکر تھرٹین اپریل نائنٹی نائنٹی کو اب کیا تھا جو ریوال ٹیکس آیا تھا لوگ دس سیٹیس فائی تھے ریوال ٹیکس مار سیجیٹیشن ہوتے تھے ایلار ایلار جب ان آرمڈ کروڈ گیدر ہوئی تھرٹین اپریل نائنٹی نائنٹی کو پنجاب میں کیا ہوا وہاں کیا ہوا اندی جلیہ والا باغ میں پروٹیسٹ کر رہے تھے پاپلر لیڈر سیف دین کچلو انگریجو نے کیا کیا تھا کہ سیف دین کچلو کو ارسٹ کر لیا تھا تو لوگ اسی ارسٹ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے پیس فول طریقے سے جلیہ انہوں نے دیسائیڈ کیا تیررائیز دی پیپل آف امریسر انٹو کمپلیٹ سمیشن جلیہ والا باغ وز اللہ جو جلیہ والا باغ تین سیڈ سیڈ مطلب گیرا ہوا مطلب تین سیڈ سی اس کی وال د اور ایک ہی سیڈ سی ایک سی گیٹ تھا جنرل ڈائل نے پورے جلیہ باغ بے چار طرف اپنے سپاہی لدا دیئے اور ان کو آرڈر دیا کہ شوٹ کر دو ان سب کو تو انہوں نے گولیاں چلانا چروع کر دی اور اس میں تھوزن صاف لوگ جو مارے گئے اور تھوزن ور وانڈیڈ اور مطلب تھوزن جو زخمی ہوگئے ربندر راٹ اگور جب انہوں نے کہا ربندر راٹ اگور نے نائٹ ہود اپنا ریٹرن کر دیا اس پروٹیسٹ میں ہنٹر کمیشن اپوائنٹ کی گئی اس کو ان کو واہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور تیرہ مارچ نائنٹین فورٹی سردار ادھم سنگ نے کیا گیا جنر ڈائل کو کل کر دیا جب وہ ایک میٹنگ کو ایڈرس کر رہے تھے ککس ککسٹن ہال لندن میں پھر کہ اس کے بعد ہوا ہمارا اس کے بعد ہوا ہمارا خلافت مومنٹ وہ ہوئی نائنٹین ٹوینٹی سے نائنٹین ٹوینٹی ٹو میں دورنگ دی فسٹ ورڈ وار اب جہاں ٹورکی کا جو الائی تھے جرمنی اور اسٹریہ وہ بریٹش کے گینس تھے تو انڈین مسلم لیگ جو مطلب ریگارڈ سلطان آف ترکی آف سپیچ ریڈر خلیفہ جو انڈین مسلم تھے وہ مانتے تھے ترکی کے جو سپیچ لیڈر تھے سلطان ان کو خلیفہ مانتے تھے آف تر دی بریٹش ریموو دی خلیفہ فرام اس پاور انڈ فرم گیٹی ٹرکی ہنس دا مسلم سٹارٹ خلافت مومنٹ اب وہاں کہہ کیا انہوں نے بریٹش نے خلیفہ کو وہاں سے اس کی پاور چھین لی اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا تو مسلم اس سے غصہ ہو گئے تو انہوں نے سٹارٹ کر دی خلافت مومنٹ انہوں نے کہہ کیا انڈیا فاردہ ریسٹوریشن آف خلیفہ پوزیشن انہیں مسلم لیگ نے خلافت مومنٹ سٹارٹ کر دی کہ انہوں یہ ڈیمانڈ کی کہ ہماری جو خلیفہ ہے ہمارا اس کو دوبارہ پوزیشن وہی دی جائے تو لیڈر کون سے تھے اس میں لیڈر علی برزر تھے شوکت علی اور محمد علی مولانا ازاد حکیم مجمل خان انہوں نے خلافت مومنٹ شروع کی تھی گاندی سا ان اپورچنیٹی تو برنگ ہندو مسلم یونیٹی اگنس بریٹیش آل دو سیار داس اپوز اپوز کیا دا پھر کیا ہوا سینٹر خلافت کمیٹی میٹ ایلہ باز خلافت کمیٹی کہاں ملی ایلہ باز میں ملی میٹی کو کس کس نے اٹینڈ کیا تھا نمبر آف کانگرس اینڈ خلافت لیڈر نے اٹینڈ کیا اس میٹنگ کو پروگرام آف نون کورپریشن تو وار دی گورنمنٹ واز ڈیکلیر اور نے وہاں پہ ڈیکلیر کیا کہ ہم گورنمنٹ کو کورپریٹ نہیں کریں گا مطلب نون کورپریشن مومنٹ کا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ ہم اپنے جو ٹائٹل ہیں جو بائی کٹ کر دیں گے جو ہمیں کورپریٹ نے دی ہیں بائی کٹ آف سیول سروریسز آم اینڈ پولیس ہم مطلب سیول سروریسز کو بائی کٹ کریں گے آرمی مومنٹ شروع ہی نائنٹین ڈوینٹی سی نائنٹین ڈوینٹی ٹو میں ایٹ واس دا فسٹ ماس بیس پولٹیکل مومنٹ انڈر گاندی یہ فسٹ ماس بیس پولٹیکل اجیٹیشن تھی گاندی جی کے انڈر دی دی سیجن تو ناٹ کورپریٹ دی موسٹ دی پیس فل مینر ویدی گورنمنٹ انڈ ایٹس لا اس میں جی ڈسیزن لیا گیا کہ ہم گورنمنٹ کو کورپریٹ نہیں کریں گے بٹ پیس فل مینر میں جو بھی پروٹسٹ کریں گے ہم پیس فل مینر میں کریں گے اور لاکہ اکورڈنگ کریں گے اس کو کہاں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا ناگپور سیشن میں جو ہوا تھا نائنٹین ڈوینٹی میں ناگپور سیشن میں بہت سارے چینجز لائے گئے کونگرس کے کونسٹیجوشن میں ٹھیک ہے پھر کیا ہوا تھا انٹی روالٹ ایجیٹیشن جلیان والا باغ ٹریجڈی خلافت مومنٹ جنرل اکنومک دیسٹریس دورنگ اینڈ آفٹر دا آفٹر دا وار ریزن فار دی نون کارپوریشن مومنٹ مطل یہ انٹی روالٹ ایجیٹیشن تھی جلیان والا باغ ٹریجڈی خلافت مومنٹ تھی اور جنرل اکنومک ڈیسٹریس تھی دورنگ دی وار دورنگ آفٹر دی وار دا ریزن آف یہی اس کے ریزن تھے نون کارپوریشن مومنٹ کے ٹھیک دلک سبراج فانڈ سٹارٹی فائننس نون کارپوریشن مومنٹ دلک دلک سبراج فانڈ جو کریئٹ کیا دلک نے وہ فائننس کرتا تھا نون کارپوریشن مومنٹ کو دا مومنٹ ان ویسیج بائی کارٹ آف سکول کالجز لا کورٹ فارن کلوت اینڈ ایڈوکیٹ دی یوز آف چرک اور اس مومنٹ نے کیا ہم بائی کارٹ کریں گے سکول کالجز کا لا کورٹ کا فارن کلوت کا اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا کہ چرک آجوز کرو اور اپنے سوتی کپڑے بناو اب کیا ہوا ریولوشنری آرگنیزیشن انڈیا کون کون سی تھی جیسے مستر میرا تھی جو فاؤنڈ کی گئے ایٹین نائنٹی 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 سمیتی تھی نائنٹین ہنڈر ٹو میں ابھی نائنٹی ہنڈر سکس میں یہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی نائنٹی ہنڈر سکس سب دیش بندو سمیتی تھی نائنٹی ہنڈر فائی میں انشل سمیتی تھی نائنٹی ہنڈر سیون بارت مات سوسائٹی یہ تھی نائنٹی ہنڈر سیون میں ہندوستان ریپبلک اسوسی ایسی میں بنی تھی یہ سب ریولوشنری آرگنائز نوجوان سب نائنٹی سکس میں بنی تھی ہندوستان سوشل ریپبلک اسوسی ایسی ایٹ میں ابھی ان کو بنیا کس کس تھا جیسے میتر میلا کو سوارکر برادرز نے پونہ میں بنیا تھا انشولین سمیتھی کو گیان اندر بوس نے ابھی بارت کو ویڈی سوار کر نے سوا دیش بندی سمیتھی کو اشوینی کمار دات نے انشولین سمیتھی کو برندرہ گوش اینڈ بپندرہ دات نے ڈاکہ میں بنیا تھا بھارت ماتو سوسائٹی عجید سنگ اینڈ امبا پرسات پنجاب میں ہندوستان ریپبلک ایسوسییشن کو جوکیش چندر چیٹر جی اور سچندر نات سنیال کانپور میں بنیا تھا اور نوجوان سبا کو بغت سنگ لاہور میں اور چندر شکر اجاد نے بنایا تھا ہندوستان سوشلیسٹ ریپبلک ایسوسییشن کو دلی میں یہ اس میں امپورٹنٹ ہے میں آپ کو یہ یاد رکھنے پڑیں گی جیسے یہ ہو گیا اب بھارت ہو گیا اس کو آپ کر رہیں گے یہ بھارت ماتو سوسائٹی ہو گیا ہندو سوشلیسٹ ریپبلک ہو گیا اور یہ میتر میلہ جو سوارکر بردر سوشلیسٹ ایسوسی یہ جو میں نے ٹک کی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں گے اور اس کو آپ ریڈ بھار ریڈ بھی کر لیں گے یہ امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں آ سکتی ہیں اور نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں اب جو اوٹ سائیڈ انڈیا تھی وہ کون کون سی تھی انڈین انڈیپینڈنس لیگ تارک ناد داس نے یو ایسے میں گدر پارٹی یہ جو ہم نے پیچھے پڑی یہ لالا ہر دیال تارک ناد داس سون سن سن فرانس سکو میں بنائی تھی اور انڈیان انڈیپینڈنس لیگ نائنٹین ہنڈر فورٹن کو لالا ہر دیال انڈیپینڈر نے بنائی تھی برلین میں گورنمنٹ انڈیان انڈیپینڈنس لیگ نائنٹین فورٹی ٹو میں راہ بیار ری بوس نے ٹوکیو میں بنائی تھی انڈیان نیشنل آرمی نائنٹین ہنڈر فورٹی ٹو میں بنائی گئی تھی اس میسیج جو امپورٹنٹ ہے جیسے ہوگیا ابھی نو بارت گذر پارٹی ہوگی انڈیان نیشنل آرمی ہوگی اور یہ گورنمنٹ انڈیان انڈیپینڈنس لیگ ہوگی یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں گے ایک پار پھر کیا ہوا یا پھر ہوا بائی کارٹ آف پورت کمی ویزٹ آف پرنس آف ویلز نومبر چرکہ چرکہ کی پاپلر رائزیشن ہوئی اور خادی اور چرکے کی پاپلر رائزیشن ہوئی جیل برون دورن چرہ کانگرس ویل انڈیئرز کا سیلف رول ریڈر رسل پنجاب رونگ خلافت ایشو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمیں سیلف رول چاہیے پھر ریڈر رسل پترائے ارگنائز ایڈوکیشن بائی کارڈ ان پنجاب لالراج پترائے نے کہا کہ ایڈوکیشن بائی کارڈ کریں گے پنجاب میں سی آرداز سی راج گپال چاری سیف دین کی چلو وی بی پتیل ارنا اسف علی انہوں نے اپنا لیگل پریکٹیس چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے کس کس نے سی آرداز سی راج گپال چاری سیف الدین کی چلو نے وی بی پتیل نے انہوں نے اپنے وہ لیگل پریکٹیس چھوڑ دی تھی جلی مالا بات میس کرے کے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد ہوا سپریڈ آف نون کارپوریشن مومنٹ کہا کہا سپریڈ یونائیٹڈ پروونس بکم سٹرونگ بیس فار نون کارپوریشن مومنٹ یونائیٹڈ پروونس سٹرونگ بیس بلا نون کارپوریشن مومنٹ کا اگریرین رائٹس ہوئے انڈر لیڈرشپ آف بابا رام چندرہ ان کے انڈر اگریرین رائٹ ہوئے اکا مومنٹ چلی انڈر مداری پاسی ان کے انڈر اکا مومنٹ چلی اور بابا رام چندر جی رام چندرہ انڈر اگریرین سرائٹ ہوئے پنجاب میں اکالی مومنٹ چلی فار تو ریفارم اینڈ کنٹرول گردوارا گردوارا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں ریفارم لانے کے لیے اکالی مومنٹ چلی پھر اس کے بعد انڈر پردیش میں گیا ہوا دن نون کاؤپریشن مومنٹ واز گریٹ سکس انڈر پردیش میں نون کاؤپریشن کو مومنٹ کو گریٹ مطلب سکس ملی انڈر انڈر انڈ کمبائن دی ڈیمانڈ ویڈ دوز آف دی نون کاؤپریشن مومنٹ مطلب جو تھے انڈر 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 پھر دو سفراج 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 ایمیجر دیویلپمنٹ انڈر انڈر پولیٹکس اپکر دورن 1922 ویڈ 1928 اس میں بہت بڑی دیویلپمنٹ ہوئی دیفرینس اروز مانگ لیڈر مضلب لیڈر کے مانگ دیفرینس پیدا ہوئے آفتر دی ویڈرال آف نون کاؤپریشن مومنٹ جب نون کاؤپریشن مومنٹ کو ویڈرا کر دیا گیا تھا مطلال نہرو دو دڑوں میں یہاں بھئی بٹے لیڈر ایک کو ہیڈ کر رہے سی ار داس اور مطلال نہرو ان کو ایڈوکیٹیڈ ایڈوکیٹیڈ دی نیشنل لیس شوڈ انڈ بائی کارٹ آف لیجیسلیٹیو کانسل وہ کہتے تھے کہ مطلب جو تھے ہم بائی کارٹ کریں گے لیجیسلیٹیو کانسل کا انٹر دیم ابسٹرک دیر ورکنگ اکارڈن تو افیشل پلانس ایکسپوز دیر ویکنیس ٹرانسفار دیم ارینہ پولٹیکل سٹرگر اینڈ دن یوز دیم اروز پبلک انتسیازم دیور پرو چینجر یہ مطلب ایک دڑا بولتا تھا کہ ہم لیجیسلیٹیو کانسل کو جوائن کریں گے اور ایک بولتا تھا نہیں ہم جوائن نہیں کریں گے جو بولتے تھے ہم پائی کارٹ کریں گے لیجیسلیٹیو کانسل کا وہ تھے نو چینجر اور جو بول رہے تھے کہ ہم جوائن کریں گے اور بیچ میں رہ کے ان کی اپوزیشن کریں گے وہ تھے پرو چینجر پرو چینجر کون ہوگے ہمارے سی ایر داس اور موتیلال نہرو ٹھیک ہے موتیلال نہرو یہ ہمارے ہوگے پرو چینجر اور سردار ولو بائی پٹیل ڈاکٹر انساری اور بابور جندر پر سات اور ادر اپوزڈ کانسل انٹری یہ بولتے تھے ہم اس کانسل کو ہم نہیں جوائن کریں گے یہ تھے نو چینجر ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ان 1922 سی ایر داس اور موتیلال نہرو فارمڈ کانگرس خلافظ سبراجے پارٹی انہوں نے 1922 میں بنائی کانگرس خلافظ سبراجے پارٹی بھی سی ایر داس از اے پریزیڈنٹ اور سی ایر داس کو پریزیڈنٹ بنایا اور موتیلال نہرو از سیکریٹری موتیلال نہرو اس کے سیکریٹری بنے اٹ ورک ویدن دی کانگرس یہ ورک کارتی دی کانگرس کے اندری اندری ان 1923 ایلیکشن ہوئے سبراجے پارٹی انہوں نے جیتی 42 seats اوٹا 101 seats of central legislative assembly ویدی کوپریشن اف اوڈر انڈین گروپ دی ریپیدلی اوڈ ووٹید دی گورنمنٹ انہوں نے سیورل پروvinشل کونسل انہوں نے بہت تگری بکری حافل کی ادھر انڈین گروپ کی ہلپ سے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا سبراجی سپلیٹ بائی کمیونلزم در اسپانسی بیسٹ آفر کورپریشن تو دی گورنمنٹ تو شیف گار دی ہندو انٹراسٹ مادر محن مالویہ اینڈ لالا لائپا ترائی فاند انڈی انڈی پینڈنٹ پارٹی لیٹر 1933 ٹھیک ہے پھر باز میں کیا ہوا کہ لالا لائپا ترائی اور مالویہ نے اپنی انڈی پینڈنٹ کونگرس پارٹی بنائی 1933 میں ری 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 آفر کیا ہوا اس کے گورنمنٹ رہے ایک پوائنٹ کیا انڈیان سٹری چیٹری کمیشن جس کو ہم بولتے ہیں سائیمن کمیشن اس کے جو چیئر میں تھے وہ سائیمن تھے وہ یہاں پہ آئے تھے مطلب ایک کوشن کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ کونسی چیوشن ری فارم کریں گے دا کمیٹی ہے کمیٹی یہاں پہ کرنے آئی تھی یہ دی آر کی سسٹم کو دیکھنے آئی تھی انٹروڈیوز پہ منٹی چلماس ری فارم جو انٹروڈیوز کیا چلماس فار ری فارم میں انٹی نائی میں انٹرو ری پورٹ وات ایکس سٹین ری پریزنٹیو گورنمنٹ گوورنمنٹ انٹروڈیوز کمیشن ور وائٹ سارے بریٹیش ارس تھے ٹھیک ہے انڈین پروٹیسٹ اگنس سائیمن بکاوز آف اسکلوز آف انڈین فرام دی کمیشن انڈین نے پروٹیسٹ کیا سائیمن کے گیر اس میں انڈین نوز نے ایک انڈین نہیں رکھا ان کو اسکلوڈ کر دیا تا انڈ ہمارے حق میں کیسے بول سکتے تو اس لئے انڈین نے پروٹیسٹ کیا سائیمن کے قلاف ٹھیک ہے تو نیشنل کانگرس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بائی کار کریں گے کمیشن کا مدر سائیشن ڈیسائیڈ جس کو پرسائیڈ کیا تھا ڈاکٹر انساری نے مسلم مسلم لیگ اور ہندو ماں ساب نے بھی ڈیسائیڈ گیا کہ ہم سپورٹ کریں گے کانگرس کو کمیشن آرائیول انڈیا جیسے ہی کمیشن انڈیا میں پہنچی تو بہت تگڑا پروٹیسٹ کیا گیا تھرڈ فروری 1928 کمیشن was گریٹی ویز ارسطال بلیک فریک دیمونسٹریشن انڈر سلوگن سائیمن گو بیک تین فروری 1928 کو گیا کمیشن جیسے ہی پہنچی تو اس کا سواگ دھرتال بلیک فلیک کے ساتھ کیا گیا سلوگن گائے سائیمن گو بیک سائیمن گو بیک پولیس اٹیک پوپلر اپوزیشن گورنمنٹ نے گیا مطلب فورسیز کا یوز کیا اور لوگوں پہ اٹیک کر ویا کہ اس کو ہم روکا جا سکے لہور لاجپترائے سیورلی بیٹن لاتھی چارج لہور میں کیا ہوا کہ لالا لاجپترائے کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور ان کو بہت انجوریز آئی اور ستارہ نومبر 1931 کو ان کی ڈیتھ ہوگی نیرو ریپورٹ 1928 نیرو ریپورٹ آئی 1928 میں اس میں کیا تھا all important انڈین لیڈر and parties try to meet the challenge of simon commission یہاں پہ سبھی انڈین لیڈر و party ملی اور انہیں try کیا ملنے کا جو جو چیلنج تھا simon commission کا by getting together and trying to evolve alternative scheme of constitutional reform مطلب اس کو solve کریں اور مطلب کوئی alternate scheme لائیں اس کے against constitutional reform کے against اس کے سائمن commission کے against کوئی constitutional reform کے لیے ہم کوئی alternative scheme لائیں نیرو ریپورٹ was table in 1928 by موتیلال نیرو نیرو ریپورٹ کو کس نے رکھا تھا 1928 میں موتیلال نیرو جو it remain memorable as the first major indian effort to draft constitutional framework یہ مطلب memorable تھا کہ first major indian effort تھا کہ ہم وہ draft کر رہے تے constitutional framework کو for whole india with the list of central and provincial subject and fundamental rights یہ پہ مطلب تین چیزوں پہ یہ work ہو رہا پہلی پار انڈیا میں ہے ہوایور ریکمینڈیشن اووکڈ اڈیبیٹ کنسرننگ دی گول آف انڈین ڈومینیون سٹیٹس انڈا کمپلیٹ انڈیپنڈنس یہاں پہ کیا ہوا ہے ریکمینڈیشن ہوئی ڈیبیٹ ہوئی انڈیان ڈیبینیون سٹیٹس پہ اور کمپلیٹ انڈیپنڈنس پہ ادھر میمبر آف کمیٹی تیج بہادر سپرو موٹیلال نیرو یہ بھی میمبر تھے اوٹ کم آف دی نیرو رپورٹ اوٹ کم کیا نکلا نیرو رپورٹ کا یہ دیمانڈی رسپونسیبل گورنمنٹ انہوں نے دیمانڈ کی رسپونسیبل گورنمنٹ بوت ہے سینٹر اور پروبینسیز دونوں میں انہوں نے مانگا گیا دیمینیون سٹیٹس مطلب ہمیں آپ دیمینیون سٹیٹس تو مطلب فارن افیر تو آپ دیکھ لو ہماری مطلب منیٹری پولیسی آپ دیکھو تو بس ہم انٹرنل میٹر ہم اپنا خود دیکھیں گے ٹھیک ہے انہوں نے مطلب کمپلیٹ انڈیپنڈنس کی ڈیمانڈ نہیں کی ایٹ ڈیمانڈی یونیورسل سپریج انہوں نے مانگا ووٹنگ اٹھارہ سال ہم ووٹ ڈالنے کا حق مانگا اٹھارہ سپریٹ کمینل ایلیکٹ مظلو انہوں نے یہاں پہ ریجکٹ کیا کمینل ایلیکٹ پرپوز مسلم ریزرویشن انڈی سینٹر انڈ پروینسی انہوں نے پرپوز کیا کہ مسلم ریزرویشن ہوگی سینٹر اور پروینسی دونوں میں جہاں پہ یہ منورٹی میں ہوں گے ریپورٹ ریکمینڈڈ ایکوال رائٹس فرومین اس میں ریکمینڈ کیا کہ ایکوال رائٹس فرومین کے لیے فریڈم تو فارم یونین جہاں پہ یونین بنانے کی فریڈم ہو اینڈ ڈیس اسوسیییشن آف سٹیٹ فرام ریجن انڈی مطلب ڈیس اسوسیییشن ہو سٹیٹ کی لیجن سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ری ارگنیزیشن اور نارس پروینس کی لینگویس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آیا جنہ فورٹین پوائنٹ فرمولا جہایا تھا نائن مارچ نائنٹین ٹوٹین کو جنہ جو تھے مسلم لی کے لیڈر تھے انہوں نے سیپٹ نہیں کیا نیرو رپورٹ کو اور اس میں انہوں نے اپنا چودہ ڈیمانڈ رکھی ویچ بکم فیمس ایس فورٹین پوائنٹ فرمولا آف جنہ ٹھیک ہے اس کو بعد فیمس ہوا کس نام سے فورٹین پوائنٹ فرمولا کے نام سے اسی فورٹین پوائنٹ فرمولا میں تھا کہ مطلب پاکستان کی ڈیمانڈ بھی اسی فرمولا میں ہی کم بیک ٹو ایکٹیو پولیٹکس بائی دی ٹائم انہوں نے کم بیک کیا تھا ایکٹیو پولیٹکس میں ڈرائن ٹاک بروکڈ ڈی ایش و ڈومینیون سٹیٹس انہوں شروع کی بات اور ایش ڈومینیون سٹیٹس کے ایش پہ بیٹیش ریلکٹنٹ ٹو گی جو کہ بریٹیش دینا نہیں چاہتی تھا سیشن پاسٹ ریزولیشن آف پورن سبراج یہاں پہ سیشن میں کیا ہوا تھا کہ پاس کیا کیا تھا ریزولیشن آف پورن سبراج کمپلیٹ انڈیپنڈنس ایلٹیمیٹ پور مظلو اب ان کا کیا گولتا ڈومینیون سٹیٹس سے اب یہ آگے تھے کمپلیٹ انڈیپنڈنس پہ اس کے پاس گیا ہوا 31 دیسمبر 1925 the newly adopted tri color were hosted 1929 کو tri color host کیا گیا 26 january 1930 was fixed as first independence day 26 january 1930 کو fixed کیا گیا first independence day the congress session also announced a civil disobedience movement under the leadership of مہاتمہ گاندی اور اسی session میں decided civil disobedience جو ہوگا مہاتمہ گاندی کے انڈر congress decided by the first row table conference پھر کیا ہوا اس کے سیوال ڈیسویڈینس مومن سٹارٹ ہو گیا 19 35 میں before entering سیوال ڈیسویڈینس مومن گاندی جی placed an eleven point ultimatum before ایرون گاندی جی نے سیوال ڈیسویڈینس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ultimatum رکھا eleven پوائنٹ کا ایرون کے سامنے for administrative reform administrative reform کے لیے ان stated that if lord ارون accept them then there will be no agitation اور کہا اگر یہ ارون لڈ ارون accept کر لیں گے تو پھر کوئی agitation نہیں ہوگا پھر کیا ہوا اس کے بعد سیوال ڈیسویڈینس مومن سٹارٹ بائی گاندی ان بارہ مارچ انیس سو تیس گاندی نے ساتھ رکھے گاندی واک نیرلی ثری سیمٹی فائب کلومیٹر یہ چلے تین سو پچک کلومیٹر فرام سابر مطی آشرم تو ڈانڈی سابر مطی آشرم سے ڈانڈی کی طرف گجرات سی کوسٹ پہ پھر سال پروڈیکشن ہیڈ جیوگرافیکل لیمیٹیشن وہاں پہ پروڈیکشن ہی کلومیٹر سا پروڈیکشن ہی کلومیٹ کلومیٹ اگر پکنگ آف لکور شعب آکشن بردولی بردولی دیفیانس رویس مہاراشترہ کناتھ کی سینٹر پرووینس ریفیوزل آف چوکداری ٹیکس آف آف بردی پرباد فرید سنگ آف نیشنل سانگ تو انہوں نے یہاں پہ کہہ کیا تھا سالٹ لاکو بریک کیا تھا مطلب یہاں پہ انہوں نے سالٹ لاکو بریک کرنے کے لیے یہ مومنٹ شرائی تھی سیول ڈیسو بیڈیانس مومنٹ دا نوٹیبل فیچر آف مومنٹ آواز آف وائیڈ پارٹسپیشن آف وومنٹ اس کو بہت اعتداد میں وومنٹ نے جوائن کیا تھا اب سپریٹ کہاں کہاں ہوا سیول ڈیسو بیڈیانس مومنٹ پشاور میں انڈر لیڈرشپ آف خان عبدالگفار خان پاپلرلی نون ایز فرانٹیر گاندی پشاور میں یہ چلی کس کے انڈر خان عبدالگفار خان جن کو فرانٹیر گاندی بھی بولا جاتا ہے پتھان ارگنائز سسائٹی اپ خدائی قدمتگار پتھانز نے ایک ارگنائز کی سسائٹی جس کو بولا جاتا ہے انہوں نے پلچ کیا تھا نون وائلنس کو فریدم سٹرگل کے لیے دو پلٹون جو گھڑوالی سولجر کی تھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے نون وائلنس ماس ڈیمونسٹریٹر پر پھر گیا ہوا نورت اسٹ انڈیا منیپور ٹوکا بریف پارٹ انیٹ ناغلین پروڈیوز اپ بریف ہیروین رانی گائز دی لیو مطلی یہ کان سے تھی یہ ناغلین سے تھی ہوں ایڈ دی ایج آف تھرٹی رسپونڈی ٹوکال آف گاندی جن نے مطلی گاندی کی کال پر رسپونڈ کیا تھا تھا یہاں گھرانی واس کیپچرڈ ڈی نائنٹین تھارٹیٹو اس کو کیپچر کر لیا نائنٹین تھارٹیٹو کو ان سنٹنس ٹو لائف امپریزن میٹ اور اس کو مرکیت کی سجا دے گی یہ کب انس کو ریلیز کیا کہ جب انڈیا کی انڈیپینڈنس ہوئی چٹگاؤں ارماری ریڈیڈ سوریہ سینن نائنٹین تھارٹی چٹگاؤں ارماری پہ ریڈ ڈالی تھی کس نے سوریہ سینن نائنٹین تھارٹی میں دارہ سینہ ایڈ آف دارہ سینہ سالٹ ورک وز لیڈ بائی سروجنی نائیڈو دارہ سینہ سالٹ ورک کس نے لیڈ کیا تھا سروجنی نائیڈو نے امام صاحب اینڈ مانک لال گاندی انہوں نے اس کے ساتھ مل کر ریڈ کے ساتھ دارہ سنہ سالٹ ورک مدراز میں گیا راج گپال لیچاری لیڈا مارچ فرم ترچنو پولی تو ویدر ویدریام یا انہوں نے یہاں پہ چلائی تھی ترچنو پولی سے ویدریام الانگ ویڈ دی کرمنڈل کاسٹ ان کیرلہ کے کلپن مارچ فرم کلکتہ ٹو پنیو یہ کے کلپن نے کہاں سے مارچ کیا تھا کلکٹ سے پنیور تک مارچ کیا تھا دا گورنمنٹ اڈاپٹی روٹھلیس ریپریشن گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا روٹھلیس ریپریشن لٹھی چارج کیا فائرنگ کی آن آمڈ کروڈ آف مین اینڈ وومین پہ آور نائنٹی تھوزنڈ ستیگرہ انکلوڈنگ گاندی جی اینڈ کانگرس کلیٹر پر انپریزن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کانگرس وار ڈیکلیرڈ اللیگل یہاں پہ تب پھر کانگرس کو کیا گوشش کر دیا گیا ڈیکل ڈیکلیر کر دیا گیا مینویل ڈا بریٹیش گورنمنٹ سمند دی فرسٹ رون ٹیبل کانفرینس ان لندن نائنٹین تھٹی انہوں نے سمند گیا فرسٹ رون ٹیبل کانفرینس نائنٹ تھٹی کو ڈسکس سائیمن کمیشن ریپورٹ سائیمن کمیشن کی ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے باردہ نیشنل کانگرس بائی کانفرینس اینڈ پرسیڈنگ پروڈ بارٹی یہاں پہ کانگرس نے جانے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب کوئی ریزالٹ نہیں نکلا ہسٹ رون ٹیبل کانفرینس کا ہسٹ رون ٹیبل کانفرینس ٹویل نومبر نائنٹین تھٹی کو ہوئی کانگرس بائی کارٹ کانگرس نے بائی کارٹ کر دیا مسلم لیگ میں سے ریپریزنٹ کس نے کیا محمد علی نے کیا اگاہ خان نے کیا فیضل حق نے کیا محمد دلی جنہ نے کیا اور ہندو محصبہ بائی مونچی اینڈ جاکر انہوں نے فرسٹ رون ٹیبل کانفرینس کو جائن کیا تیجبال سپرو چنتہ منی اور سیڈ نواز شاستری یہ لیبرل سے انہوں نے یہ پیر ہوئے پرنس آف ہیدر آباد میسور اٹینڈیٹ انہوں نے اٹینڈ کیا نو ریزلٹ کام اوٹ آف کانفرینس کوئی ریزلٹ نہیں آیا دی گورنمنٹ نو میڈ اٹینپ انہوں نے سوچا کہ ہم کانگریس کے ساتھ نیگوشیئٹ کرتے ہیں تاکہ یہ رون ٹیبل کانفرینس کو اٹینڈ کریں کہ کیا ہوا مارڈریٹ سٹیٹمنٹ جو تھے جاکر سپرو تھے اور سیڈ نواز شاستری انہوں نے انیشیئٹ کیا افرٹ کی افرڈ اور مضلک گاندی جی اور اروینڈ کے بیج میں ان پیکٹ سائن کروایا پانچ مارچ نائنٹین تھرٹی ون کو جس کو ہم بولتے ہیں گاندی اروینڈ پیکٹ اور دلی پیکٹ بھی اس کو بولتے ہیں گاندی اروینڈ پیکٹ گاندی اروینڈ پیکٹ کیا تھا انتر دس پیکٹ گورنمنٹ ایگری ٹو لیز آل پولٹیکل پریزنز پیکٹ میں یا تھا کہ گورنمنٹ مان گئی تھی کہ سبھی پولٹیکل پریزنز کو وہ ریلیز کریں گے ٹھیک ہے جو نون ویلنٹ رہے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے گورنمنٹ نے مان لیا کہ چلو کوئی بات نہیں آپ سالٹ پریڈیوز کر سکتے ہو اس کی کنزمچن بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کانگرس واس تو سسپنڈ سیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ کانگرس نے سسپنڈ کر دی تھی سیول ڈیسو بیڈینس مومنٹ اور سیکنڈ ڈرون ٹیبل کانفرنس اور سیکنڈ ڈرون ٹیبل کانفرنس میں جانے کے لیے مان گئی تھی پھر اس کے بعد گیا ہوا اس کے بعد ہوا کراچی سیشن یہاں پہ گاندی ایرون پیکٹ یہاں پہ گاندی ایرون پیکٹ کیا گیا یہ سیشن اس لیے بھی ریمارکیبل تھا کہ یہاں پہ نیشنل اکنومک پروگرام کا ان دونوں کی افرٹ کی وجہ سے یہاں ریزولیشن لائے گئے سیکنڈ ڈے بیفور دس سیشن بھگل سنگھ سکھ دیو اور راجگرو ور ایگزیکیوٹیڈ چھ دن پہلے ہی اس سیشن سے پہلے ہی بھگل سنگھ سکھ دیو اور راجگرو کو خانسی کی سجا دی گئی تھی سیکنڈ رو ٹیبل کانفرنس ہوئی نینٹین تھٹی ون میں گاندی جی ونٹ ٹو انگلینڈ گاندی جی انگلینڈ کے سبتمبر نینٹین تھٹی ون کو الانگ بھی سروجنین ایڈو مہدیر دسائی جی ڈی برلا اور مادر مان مالیویا کے ساتھ یہ کہاں گے انگلینڈ کے سیکنڈ رو ٹیبل کانفرنس سیکنڈ رو ٹیبل کانفرنس کو ٹیبل کانفرنس کو ٹیبل کرنے بات دا بریٹیش گورنمنٹ ریفیوز تو کونسیڈ بیسک نیشنلیس ڈیمانڈ فار فریڈم مظر بریٹیش گورنمنٹ نے ریفیوز کار دیا بیسک ڈیمانڈ جو تھی نیشنل ڈیمانڈ تھی فریڈم کی اس کو ریجیکٹ کیا اندی بیسیڈ آف ایمڈیٹ گریانٹ آف ڈیمینیون سٹیٹس وید کمپلیٹ کنٹرول آف ڈیفنس ایکسٹرنل آفیرس اینڈ فائننس اندی بیسیڈ آف کس کی بیسیڈ پہ کہ ہم آپ کو پیا کر دیں گے ڈیمینیون سٹیٹس دیں گے کنٹرول آفیر ڈیفنس مطلب اونکہ ہوگا ایکسٹرنل آفیر بھی اونکہ ہوگا اور فائننس کا بھی اونکہ ہوگا ٹھیک ہے on his return گاندھی resumed civil disobedience in 1932 گاندھی انہیس سٹارٹ کر دی سٹیٹس دو میں civil disobedience and finally ویڈڈرائیت 1934 اور 1934 میں ویڈرہ کر لی پھر کیا ہوگا 1932 میں پونہ پیکٹ ہوا جس کو بولتے ہیں کومنال آوارڈ m mcdonald annonceer proposal of minority representation known as کومنال آوارڈ in 1932 ریمسی mcdonald نے کومنال آوارڈ دیا 1932 میں under this depressed classes muslim six indian christian and glow indian woman and by classes were to be considered as minority ان کو consider کلیا minority میں would be entitled to right of separate electrode ان کو separate electrode روڈ دے دیا gandhi reacted strongly to the proposal gandhi نے بڑا جبادست reaction reaction دیا he consider the depressed classes as the integral part of hindoo society انہوں نے consider consider کیا کہ جو یہ depressed classes ہیں یہ integral part ہیں دوسر society کا پھر اس کے بعد he thought that there was no need to protect the depressed classes انہوں نے بولا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو protect کرنے کی دو representation rather the need was eradicate untouchability مطلب انہوں نے بولا ان کو protect کرنے کی ضرورت ضرورت یہ ہے کہ ہم eradicate کریں untouchability کو گاندھی restore to fast unto debt in چھڑ والا جل پونے گاندھی نے بولا کہ میں تب تک فاسٹ ہوں جب تک میری دیت نہیں ہو جاتی یار وڑا جل پونے میں again this separate electorate for depressed classes depressed classes کے separate electorate کے لئے انہوں نے یہ فاسٹ رکھا which into پونہ pact between گاندھی and بیدکر 29 سبتمبر 19 32 گاندھی اور بیچ میں یہ پیکٹ ہو 25 سبتمبر 19 32 میں 147 seat were allotted to depressed classes in provincial legislature and 71 provided to communal award ٹھیک ہے 147 seat allot کی depressed classes کے لئے اور provincial legislature میں as against قطر provided by the communal award 71 کو provide کی گئی تھی communal award کے درو the pact also called the advocate representation of depressed classes in civil services مطلب یہاں پہ ان کو reservation دی گئی گاندھی جی کوئنٹ ورڈ harijan for depressed classes ڈان دی جی نے ان کے لئے ورڈ دیا harijan depressed classes کے لئے and their upliftment become his prime concern اب انہوں نے یہ سوچ گئے کہ ان کی upliftment ان کا concern ہے all india untouchability league was started in september 1932 جی untouchability league start گئی september 1932 میں on 8 may 1933 گاندھی decided to begin اکی day fast for self purification of harijan cause انہوں نے decide گیا کس دن کب fast رکھیں گے for purification of harijan cause کے لیے 8 may 1933 کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا impact of civil disobedience movement اس کا کیا impact ہوا congress swept pole in most provinces in 1937 مطلب congress نے اپنے مطلب election میں swept کا دیا مطلب صاف کر دیا باقیوں کو بہت ساری سیٹ جی the left parties emerge alternative in politics جو باقی party ہیں تھی وہ بھی emerge ہوئی congress alternative جی ہو گیا politics میں some congress activists were formed socialist group congress activist نے کیا من socialist کو بنائے نہ 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 رو اور سباس چندر بوس emerge as leader تب نہ رو اور سباس چندر بوس leader کے روپ میں emerge ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہوا third round table conference یہ کہا پھر 1932 میں london میں آیا the congress didn't participate congress نے participate نہیں کیا the discussion led to government of india act 1935 اس کے بعد کیا ہوا india 1935 آیا ٹھیک ہے اس میں کیا کہا گیا اب وہ دیکھتے ہیں government of ریپورٹ eventually led to passing out of government of india act 1935 اب third round table conference میں سامن commission کی ریپورٹ اور جو eventually led pass اس کے بعد اس ریپورٹ کو discuss جو وہاں discussion ہوئی اور اس کے بعد کیا کیا گیا کہ 1935 government of india act لیا گیا the act provided for establishment of all india federation یہ ایکٹ کس کے لئے تھا کہ ہم all india federation establish کریں گے and new system of government for the provinces of provincial autonomy new system of government provinces کے لئے ہوگی اس پیس پہ ہوگی provincial autonomy کے بیس پہ ہوگی پروvinces کو ہم autonomy دیں گے it abolish the council of india established by government of india act 1850 year انہوں نے abolish کر دی council of india مطلب council abolish کر دیا جو انہوں نے دی تھی government of india act 1858 the act provided for federal court and federal court and federal court and federal bank provide the congress rejected 1935 and demanding convening of constitutional assembly elected on basis of adult franchise ان نے کہا کہ ہمیں constitution assembly چاہیے جو کہ کس پیس پہ ہوگی adult franchise پہ ہوگی جو فریم کرے گی constitution of independent india independent india کے لیے جو constitution کو فریم کرے گی پھر کیا ہوا پھر ہوئی اس کے بعد شروع ہوگی second world war lord lingly two go تھے جو declare کیا india کو وہ بھی part war وار کا without prior essential legislature essential legislature کے بینہ انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا india کو war میں the congress ministry resign in the way kongress ministry نے resign کر دیا congress agree to support britain congress بوری تھی کہ ہم agree کریں گے تب britain کو سپورٹ کریں گے جب ہو ہمیں independence grant کریں گے وائس رائے نے پراؤمس کیا کہ یہ ہم تب ہی کریں گے جب وار کے بعد اکتوبر نومبر 1939 میں kongress ministry نے resign کر دیا protest میں the muslim league نے observe کیا دن کو deliverance day بائی دسمبر 1949 کو انہوں نے منعا deliverance day ستھے گرہ 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 ستھے گرہ برس بریٹین war effort by mass approval in india ایڈی بائی سرائے رفیوز to accept precondition بائی سرائے نمی منع کر دیا precondition accept کرنے کا رسیمبلی اسیمبلی فر اسٹیبیشمنت of responsible government center but the british government desperately wanted to the active cooperation of indian india in india to india help کریں to secure this cooperation it sent india it sent to india in mark 1952 a mission headed by cabinet minister sir stafford creeps and before that in hun n n k g یہ cooperation india کی چاہتے تھے انہوں نے 42 میں ایک mission بیجا cabinet mission بیجا جو انڈر سر stafford creeps کے پٹ اس سے پہلے انہوں نے اگست آفر دیا وہ آفر کیا تھا وہ دیکھتے ہیں آگست آفر دیا جی انہیں 1940 میں تاب وائس رائے وہی تھے link list go put forward proposal باڈی انیکٹ کریں گے constitution کے لیے expansion of governor general council with representation of minorities ہم expand کریں گے governor general council کو اور اس میں minorities کو بھی دیں گے سیٹیں establishment of war advisory council establish کریں گے congress objective is offer as there was no suggestion of national government muslim league accepted congress نے تو ارجیکٹ کیا کہ انہوں نے بولا کہ اس میں کو national government کی بات ہی نہیں کی گئے muslim league نے اس کو accept کیا پھر کیا ہوا individual satygraya congress objective یہ کا ستافر because congress was convinced that british would not modify their policy in india وہ جانتے تھے کہ british نہیں modify کرے گی policy india against kandhi decided to start individual satygraya in september 1940 kandhi nے satygraya karen individual satygraya vinnod bawe was the first to offer individual satygraya vinnod bawe جو first تھے جنہوں نے individual satygraya کیا اس کے بعد جوال نیرو اور برحم دات نے کیا ڈلی جلو moment شروع کی گئی پھر اس کے بعد آئے ہمارے crips mission آئے انڈیا میں یہ mission سر انڈر سر پرپوز dominion status انہیں بھی پرپوز کی dominion status the british government refusal of accepting immediately congress demanded of forming national government انہیں یہاں پہ مطلب ارجیکٹ کی کانگرس کی demand national government کی immediately بنانے کو والد cause of failure of this mission یہ کاؤ تھا کہ یہ mission بھی فیر رہا constitutional proposal of crips mission کیا تھے provincial assemblies کے لئے nominate کریں گے رولر ان کو in case of princely state individual princes would sign a separate agreement with british individual prince sign کریں گے separate agreement british chair کے ساتھ british would however control the defense for war period british control کرے گی defense war period کے لئے the british government undertook accept and implement the constitution of two conditions british government accept کرے اور implement کرے گی constitution دو condition میں جب کوئی بھی province unwilling ہوگی constitution accept کرنے میں اس کو separate junior بنا دیا جائے گا اور جو new constitution making body ہوگی the british government would negotiate a treaty sort out matter of transfer of power اور ان کے سوس اٹھ می gosh ڈ نیو پی گن دی جین ڈ نیو بولا اپوس ڈی چاک اک اپوس ڈیو باند فر پاکستان کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گیا ہوا اس کے بعد ہوا 1942 میں ٹوٹ انڈیا مومنٹ اب اینڈیا کونگرس کمیٹی میٹت اٹم ممبی یہ ٹاگست 1942 کو ایل اینڈیا کمیٹی کہاں ملی بمبے میں ملی بومبے میں ملی ایڈ پاس دی فیموس قیت انڈیا ریزولیشن اینڈ پروٹسٹ آف سٹار نون ویلینڈ ماس سٹرگل انڈر گاندی لیڈرشپ اب یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قیت انڈیا نون ویلینڈ ماس سٹرگل ہوگا یہ گاندی کے لیڈرشپ میں اس کو کہا گیا وردہ پرپوسل اور لیڈر ریس ریوولٹ کہا گیا گاندی طول دی بریٹیش تو قیت انڈیو انڈیا in god's hand his message was do or die گاندی نے بریٹیش کو کہا قیت کر دو انڈیا قیت کر دو انڈیا کو بگوان کے برو سے چھوڑ دو بگوان کے ہاتھ چھوڑ دو اور یہاں پہ انہوں نے message دیا do or die کرو یا مرو ریگریسی پالسی آف گورنمنٹ was indiscriminate arrest of leader provoked people to violence یہاں پہ کیا ہوا repressive policy use کی گئے بریٹیش کے دوبارہ اور سبھی لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا گیا جو پرووک کرتے سے لوگوں کو violence کے لیے نیرو کو لاج کیا گیا المورا جیل میں مولانا ازاد کو بنکورا میں اور گاندی کو اگا خان پیلس پونہ میں in many areas اس گورنمنٹ لاؤس کنٹرول انڈ پیپل اسٹیبلی سبراج پیرلل گورنمنٹ ور اسٹیبلی اب کئی جگہ پہ پیرلل گورنمنٹ بھی چلنے لگی کہاں کہاں پہ چلی وہ دیکھتے ہیں ستارہ میں پرتی سرکار واسٹ اپ انڈر نانا پاٹل انڈ بلیا میں انڈر چیٹو پانٹے اور ادر ورین تلچر بحار ان بنگال تملوک جاتیہ سرکار فنکشن مدنابور یہ یہاں جہاں پہ پیرلل گورنمنٹ بننا شروع ہو گی انڈر انڈر گرونڈ لیولوشنری ایکٹیویٹی آلسو سٹارٹی انڈر گرونڈ لیولوشنری ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گی جیسے جیب پرکاش نارائن اینڈ رامانندن میشرا اسکیپڈ فرام ہزاری باگ جیل انڈ انڈر گرونڈ مومنٹ وہ وہاں سے ہزاری باگ جیل سے باگ گیا انڈر گرونڈ مومنٹ آرگنائز کی انڈر گرونڈ بمبے انڈر گرونڈ ایکٹیویٹیز انڈر لیڈر لائک ارنہ آسف علی کانگرس ریڈیو واس اسٹیبلش انڈ اوش شاہ میتا یہاں پہ کیا ہوا انڈر گرونڈ ریڈیو بھی چلنا شروع ہو گیا اس کے انڈر اوش میتا کے انڈر جو اس کی انونسر تھی رام منوہ لائیا ان بہار سکول اور کالج سٹوڈنٹ وومن ایکٹیویٹیز پارٹیسپیٹ سکول اور کالج سٹوڈنٹ اور وومن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ورکر ورس سٹرائک ورکر کو سٹرائک بھیجا جا تھا there were no کومنل کلیش نہیں ہوئے ٹھیک ہے the مارچنٹ کمیونٹی and capitalist did not participate انہوں نے participate نہیں کیا مسلم لیگ kept aloof and the ہندو محاصبہ condemned the moment مسلم لیگ نے کنارہ کر لیا یہاں سے اور ہندو محاصبہ نے بھی اس کو condemned کیا کومنیس پارٹی دینا سپورٹ the moment کومنیس پارٹی نے بھی اس فر پاکستان 1930 محمد اقبال فرس ٹائم سٹسٹ کیا تھا فرنٹیر پروینس سندھ بلوچستان کشمیر بھی امید مسلم سٹیٹ ویدن دی فیڈریشن ان کو مسلم سٹیٹ بنا دیا جائے اور فیڈریشن کے اندر چودری رحمت علی نے اس کو ٹرم دیا تھا پاکستان ٹھیک ہے the انڈ ڈیمانڈ فر پاکست کرییشن پاکستان اب ان کو فیر تھا کہ مسلم جو ہیں یہاں پہ ملے انڈیا میں ہندوز کے بیچ میں نہیں رہ سکتے اس لیے انہوں نے سوچا ہم اپنا ایک الگ دش بنائیں گے جنس کو ہم بولیں گے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ریزولوشن مسلم لیگ فسٹ پاس بی پاکستان پاکستان لہور سیشن نائنٹی فورٹی مسلم لیگ نے نائنٹی فورٹی میں یہ ریزولوشن پاس کر دیا پاکستان کا جنہ ٹو نیشن تیوری اور اس کو جنہ ٹو نیشن تیوری کا نام دیا گیا سکندر حیات خان اس کو سکندر حیات خان نے درافٹ کیا فضل حق نے اس کو موو کیا تھا اور سکندر بائی خان خوز مان اس کو اس خالی خوز زمان نے اس کو سکندر کیا تھا ایٹ رجیکٹ دی فیڈرل سکیم ان ویس ایج ان دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آ نائنٹی آ آ تھرٹی فائیو اور اس میں رجیکٹ کیا گیا فیڈرل سکیم جو دی گئی تھی انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا نائنٹین سکیم میں دی سمبر نائنٹین فورٹی ثری میں کراچی سیشن جو ہوا اس میں مسلم لیگ نے اڈاپٹ کیا سلوگن ڈیوائیڈ اینڈ کوٹ ہمیں ڈیوائیڈ کرو یہاں سے چلے جو کوٹ کر دو گاندی جی فوسٹ ٹین فروری سے لے سیون مارچ نائنٹین فورٹی گاندی نے فوسٹ رکھا گاندی جی انڈر ٹو کا اکی ڈیوائیڈ فوسٹ کنڈیم مینگ دی وائیلنس آف پیپل دورنگ دی انڈیا مومنٹ کنڈیم کیا جو بائیلنس کیا دورنگ انڈیا انڈی دی مارکیٹ کیا نارت ویسٹ اور اسڈ کی دسٹرک کو ویر مسلم ور ایبسولوٹ مجورٹی جہاں مسلم مجورٹی تھے پلیبی سائیڈ وڈ بی ہلڈ بی سو 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 پلیبی سائیڈ وڈ سو 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 مجورٹی چاہتی ہے تو اس کو وہ سو سو جنہ اپڈ 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 بی نیشن سیوری جنہا نے اس کو ارجیکٹ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ کانگرس نیشن سیوری کو سیپٹ کر لے اور وہ چاہتے تھے کہ صرف نارتھ ویسٹ اور اس کے مسلم ہی اس پلیبی سیڈ میں ووٹ کریں دیسائل یاکت پیکٹ ریج نو سیٹلمنٹ بیٹوین لیگ اینڈ کانگرس جسائل یاکت پیکٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ دونوں کانگرس اور مسلم لیگ میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہے شملا کونفرنس شملا کونفرنس میں کیا تھا اس کو ویول پلان بھی بولتے ہیں نائنٹیم فورٹ میں اس کو پروپوز کیسے لارڈ بیول نے انہوں نے سجسٹ کیا تھا نیو ایگزیگوٹیوٹیو کانسل ویدھ اونلی انڈیا میمبر انہوں نے سجسٹ کیا تھا کہ ہم نیو کانسل ایگزیگوٹیو کانسل سیٹ کب کریں گے جس میں سرف انڈیا میمبر سنگے وائس رائے اور کمانڈر انچیف وڈ بھی دی اونلی نوان انڈیا میمبر آف دی کانسل صرف جو وائس رائے اور کمانڈر انچیف ہوں گے وہ ہی دو نون انڈین ممبر ہوں گے it would work under the existing constitution یہ work کریں گے existing constitution کے انڈر but the door was open for discussion of new constitution but دروازیں new constitution کی discussion کے لئے بھی کھلے ہی ہوئے ہیں ہندو اور مسلم would have equal representation اور ہندو اور مسلم کی equal representation ہوگی جنہاں demanded the muslim league to have absolute choice in choosing muslim member جنہاں نے demand کیا کہ مسلم league کو absolute choice دیجائے کہ وہ مسلم member کو choose کرے so he rejected the plan مسلم league نے اس plan کو reject کر دیا اب کیا ہوا انڈین نیشنل آرمی the idea of انڈین نیشنل آرمی was first conceived in Malaya by Mohan Singh یہ idea کس کا تھا Mohan Singh کا جن نے conceive گیا تھا Malaya میں انڈین آفیسر تھے British or انڈین آرمی میں Japanese handed over the Indian prisoners of war to Mohan Singh انہوں نے Japanese prisoner Mohan Singh کو دیا Indian prisoners who tried to recruit them into the Indian national army جنہوں نے انہوں نے سب کو انڈین آرمی برتی کیا in the end of 1942 40 thousand men were ready to join in in a 40 thousand men ready ہو گئے انڈین نیشنل آرمی کو join کرنے کے لیے out break ہوا quit in India movement میں giving fill up to the in a مطلب یہاں پہ اس دران in in a maximum برتی کی گئی in 1942 a conference of india held in tokyo conference of india tokyo میں held کی گئی india independence league was formed یہاں پہ indian independence league کو form کیا گیا at bangkok conference میں راش پیاری بوس was elected as president of the league راش پیاری بوس کو elect کیا گیا league of resident سبحاش چندر بوس escaped to berlin in 1941 berlin کو چلے گے انیسو قطالی میں and set up indian league انہوں نے وہاں پہ indian league set up کی in 1943 یہ رائیڈ سنگاپور یہ سنگاپور پہنچے in 1943 میں انہوں نے congress چھوڑ دی left he had left congress after having differences with gandhi and formed forward block in 1932 ان کے differences تھے گاندھی کے ساتھ انہوں نے congress کو چھوڑ دیا اور forward block بنایا 1939 میں تو ان سنگاپور he was assisted by راش بیہاری بوس ان کو assist کیا رائیڈ بیری بوس نے انہیں کتوبہ 1943 he sept a provisional indian government انہوں نے provisional indian government set top کی 1943 میں with headquarter at rangoon and singapore headquarter کہا رنگون اور singapore میں ھائین ای 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 دلو ور پوٹو ٹرائل ڈ ڈ ای 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 بھائی 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 دیش بھائی سپرو کیلاش نا سکار جو نیرو اور آسف فلی مطلب ان کے ڈی فنس کرنے کے لیے کون کون بندے سے بھائی بھائی دیش ڈیج بہدو سپرو کلاشناس کارجو نیرو اور آسیفلی یہ ان کے پاکش کے وکیل سمجھو تھے مسلم لیگ آلسو جوائن دی کنٹری وائیڈ پروٹیسٹ مسلم لیگ نے بھی اس کو جوائن کیا ٹول نومبر 1945 سیلیبریٹی ڈیلز انڈیان نیشنل آرمی ڈے ان کو ٹونٹی فائی ٹونٹ ٹول نومبر نیٹی فائیو کو منایا گیا آئی این ای ڈے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے آیا کیبینٹ میشن دا اٹلی گورنمنٹ تب وہاں پہ تھی اٹلی گورنمنٹ انہوں نے ان آنس کیا فروری نائنٹی فارٹی سکس کو کیبینٹ میشن دے ڈیسیزن سنٹو ہائی پاور میشن تھری بریٹیش کیبینٹ میمبر کو بیجا گیا پیٹرک لارنس سیکریٹری آف سٹیٹ آف آر انڈیا سے سٹار سٹیفر کریپس پریزیڈنٹ آف بورڈ آف ٹریڈ سے اوی ای ایسی لینڈر جو فرسٹ لارڈ آف ایڈرمیل آئیٹی تو انڈیا تھے تو فائنڈ ڈوٹ وے مینز ٹو نیگوشی ایٹ این پیسفل ٹرانس فر پاور ٹو انڈیا مدھو انڈیا سے نیگوشی اٹ کرنے کی اور پیسفل پاور کو ٹرانس فر کریں ہاں انڈیا کو دب بریٹیش شر بیڈ یونائیٹی تو فرینڈلی انڈیا انڈیر جیری ڈیمانڈ فر فولی فلیڈ پاکستان تب یہاں پہ کیا ہوا انڈیا کو تو پاور دینے کے لیے وہ تیار تھے پر انہوں نے یہاں پہ جیسٹ کر دی فول فلیڈ پاکستان کی ڈیمانڈ کو دا کانگرس ڈیمانڈیڈ دیمانڈیڈ دی پاور شوڈ بی ٹرانس فرد ڈیمانڈ دیمانڈ وقت اوٹ اونلی آفٹر دی بریٹیش لیفتی کنٹری کانگرس ڈیگڈ دیفرڈ آن دا ایشو نیچر آف گروپنگ کانگرس وانٹیڈ گروپنگ ڈیمانڈ تو بی اوپشنل تیل دی فرمیشن آف کانسیچویوانٹ اسیمبلی بڑڈ جنہ وزن فیور آف کمپلسری گروپنگ اب یہاں پہ کیسا انگریز چاہتے تھے تو گروپ بنائے جائیں ایک الگ گروپ ہو ایک الگ اوپر کانگرس اس میں تیار نہیں تھی گروپ کے لیے تو مسلم لیگ چاہتی تھی گروپنگ ہونی چاہیے تو یہاں پہ یہ بات بھی نہیں بنی اور یہ بھی کیابنٹ ویشن بھی فیل ہو گیا جنہ جنہ دریکٹ ایکشن ریزولیشن جنہ کانسیچویوانٹ اسیمبلی جو کانسیچویوشن اسیمبلی کے ریزولٹ سے وہ مطلب مطلب وہ ہل گیا کانگرس نے جی تھی دو سو نو سیٹے دو سو تریتر سیٹرون سے دو سو نو سیٹے جی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ گروپنگ پہ تو نہیں مانی مسلم نہیں بٹ الیکشن جب ہوئے تو یہاں پہ کانگرس نے ٹو ہنڈر نائن سیٹے جی تھی ٹو سیمٹی تری میں تو یہاں سے مسلم لی کو ڈر آ گیا آئے واز افریڈ بینگ ایکلیپس ٹین تھی کانسیچویوشنل اسیمبلی اب ان کو یہ لگا کہ ہم تو پہ ہمارا تو پتہ ہی صاف ہے کانسیچویوشنل کانسیچویوانٹ اسیمبلی سے ان ٹونٹی نائن جولائی نائنٹی فوری سیف جنہ ڈر آ آ رہا یہاں پہ جب اس نے پہلے مان لیا تھا پلان پھٹ یہاں سے اس نے ویڈر آ کر لیا ایسا ڈریکٹ ایکشن ڈے اس کو نائنٹ سیسٹین اگسہ ڈریکٹ ایکشن ڈے بولا گیا کلکتہ میں نکولی اینڈ گرمک تیشور بار سٹروم سینٹر یہاں یہ سٹروم سینٹر سے جنہاں سیلیبریٹی پاکستان ڈے آن ٹونٹی سیون مارک نینٹین فوٹی سیون کو جنہاں نے سیلیبریٹ کیا پاکستان ڈے پھر اس کے بعد آیا انتریم گورنمنٹ انتریم گورنمنٹ نینٹین فوٹی سکس کو بنی انتریم گورنمنٹ ہیڈی بائی جوالال نیرو اس کو جوالال نیرو نے ہیڈ کیا جنہاں سوان لیگ ملو اتھلی ٹو سیپتمبر نینٹین فوٹی سکس کو مسلم لیگ ریفیوز ٹو جوائن مسلم لیگ نے ریفیوز کیا جوائن کو کرنا انچلی شروعات میں ویول پرسویڈڈ لیگ ٹو جوائن ان اکتوبر ویول نے کیا کیا پرسویڈ کیا لیگ کو منایا اور ان نے جوائن گیا اکتوبر نینٹین فوٹی سکس میں لیاقت علی خان آف مسلم لیگ وز میڈ آف فائننس منسٹر ان کو فائننس منسٹر بنایا گیا دو کونسٹویونٹ اسیمبلی میں بگنس ایٹس سیشن ان نائن دسمبر نینٹین فوٹی سکس کو کونسٹویشنل اسیمبلی نے اپنا سیشن چاری کیا اور ڈاکٹر جندر پرسوات کو ایلکٹ کیا گیا پریزیڈنٹ بردہ لیگ نے اٹینڈ نہیں کیا پھر ایٹلے سٹلمنٹ ہوا ٹوینٹی فروری نینٹین فوٹی سیون کو ایڈر لائن آف تھرٹی جون نینٹی فوٹی ایٹ وز فیسٹ ہے ٹرانسفر آف پاور اس دن کو ڈیسائیڈ گیا گیا کہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے پاور انڈین کے ہینڈ میں . بہت سکسسسر گورنمنٹ کو جو پریزیڈ کے گیس میں سے کوئی ٹرانسفر پاور نہیں کی جائے گی مانٹ بیٹن وز ریپلیس ویول از دی وائس رائے اب مانٹ بیٹن نے ریپلیس کیا ویول کو اور وہ بنے وائس رائے پارٹیشن آف دی کنٹری وز ایمپلیسٹ ان دی پرویزن دیارٹ ایف دا کونسیٹوینت اسمبلی وز ناٹ فولی ریپریزنٹیٹیو دن پاور ووڈ بی ٹرانسفر مور دن ون سنٹرل گورنمنٹ ٹھیک ہے پھر اس کے پاس کیا ہوا مانٹ بیٹن پلان آیا یہ کب ہے 3 جون 1947 کو اس وائس رائے مانٹ بیٹن پروڈ مور دیسیزیو ان کوئی تیکنگ ایکشن دن ہیس پریڈیسیسر یہ بڑے ملوک ایکٹیب بندے تھے یہ ایک منٹ میں ایکشن لینا جانتے تھے اس طرح وز ایکسپلور اپشن آف یونیٹی اور ڈیویزن تیل اکتوبر 1947 ان دن اڈوائیز بریٹیش گورنمنٹ ان کا ٹاسک یہ تھا کہ ایکسپلور کرنا آپشن یا تو یونیٹی ہو یا ڈیویزن ہو ان میں تیل اکتوبر 1947 تک اور اڈوائیز کرے بریٹیش گورنمنٹ کو کہ ہم کس فارم میں ٹرانسفر کریں گے پاور کو 3 جون 3 جون پلان میں کیسا چیزا پہٹیشن تو دو میںینین اینڈ تو کونسیٹوینٹ اسمبلی اگر پارٹیشن ہوا تو دو دو کنٹری ہم نے پڑھے گئی اور دو ان کے لیے کونسیٹویشن کونسیٹوینٹ اسمبلی کرنے پھریں گی دو پلان دیکلیر دیکلیر دیکھر دیکھوڑ وی ہینٹیٹ اور ففٹین اگہ سنینٹی فرہ سامل اور یہاں پر ڈیسائیٹ ہوا کہ ہم پاور کو ٹرانسفر کریں گے ففٹین اگہ سنینٹی فرہ سامل میں دو رفرنڈم نارث ویسٹ فرنٹر پروینس دیسائیڈ دین فیور آف پاکستان یہاں پر رفرنڈن کریا گیا ہے نارث ویسٹ فرنٹر پروینس میں اور یہ پاکستان کے فیور میں چلا گیا princely state were given the option to join other two dominions اور remain independent princely state کو مکہ دیا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو join کر لو یا خود independent رہو boundary commission was set up if partition was defected boundary commission set up ہوگی اگر partition ہوا تو یہ decide advice میں اب مونٹ بیٹن فرمولا was divide was to divide india but retain maximum unity مونٹ بیٹن کا جو فرمولا تھا یہ divide تھا divide کرنے کے لئے india کو but retain maximum unity مطلب maximum unity retain رہا تھا پنجاب اور بنگال اسیمبلیز وڈ میٹ انٹو گروپس سوری پنجاب اور بنگال اسیمبلی ملی دو گروپس میں ہندوز اور مسلم کو ووٹ کرنے کے لئے پٹیشن کے لئے the legislative assembly of پنجاب and بنگال decided in favor of partition of these two provinces جو مطلب تھی بنگال اور پنجاب کی legislative assembly یہ favor میں تھی partition کی ان دو پروینسیز گئی اسٹ بنگال ویسٹ پنجاب جوائن پاکستان اسٹ بنگال ویسٹ پنجاب نے پاکستان کو جوائن کر لیا ویسٹ بنگال ویسٹ بنگال ویسٹ پنجاب remained with india یہ انڈیا کے ساتھ رہے referendum in saliate resulted in cooperation of the district in اسٹ بنگال جو یہاں پہ referendum کریا تھا اور یہ واپس جوڑ گی اسٹ بنگال کے ساتھ اور اسٹ بنگال کس کے ساتھ تھا یہ پاکستان کے ساتھ تھا پھر اس کے بعد ہے indian independence act 1947 ایٹین جولائی 947 کو بریٹش پارلیمنٹ نے ریٹی فائی کیا mount baton پلین کو as the indian independence act 1947 ٹھیک ہے the act provided the creation of two independent dominion india and pakistan یہاں پہ ایکٹ نے پروائیٹ کیا ہمیں دو کنٹری ہیں india and pakistan e dominion have a governor general to be responsible for effective operation of the act یہاں پہ مطلب governor general کو بولا گیا اپنے operate کروانا سوری بریٹش پاور was to be abolished اب مطلب سوری بریٹش کی abolished کر دی گئے پھر یہاں پہ independence of india 15 اگست 947 کو india got independence india ازاد ہو گیا india requested mount baton to continue as the governor general of india india request ki mount baton ko ka india general rehen jinna become the first governor general of pakistan jinna بنے first governor general pakistan کے assembly and council of state were to be automatically dissolved assembly or council states ki for the transitional period that till a new constitution was adopted by the dominion the government of the two dominion were to be carried in accordance with the government of india act 19 35 جب تک constitution بنت تک government کی جاری تک government run کی جاری تک on the basis of government of india act 19 35 integration of state اب integrate state کو جوڑا گیا کیسے بل بائی پتیل نے بہت important role play کی integration of states میں except کشمیر حیدرباد and junagar all states and all states sign an instrument of accession with indian government سبھی state وں of indian government کے ساتھ دو اور ریفرینٹم in the state of junagar in فروری 1948 1948 میں junagar میں ریفرینٹم کر رہا گیا junagar margin indian union territory indian union کے ساتھ جوائن کر دی junagar the نواب left فر پاکستان نواب پاکستان میں چلے گیا due to the pressure of internal anarchy and military action indian union operation polo جلایا گیا اور نظام کو جبردستی indian union کے ساتھ integrate کروا دیا integration of french colony french colony کو کیسے جڑا گیا کونڈی چندران نگر ماہ کریکال and جمن were integrated at the end of 1954 1954 کو india کے ساتھ جوائن ہوگی integration of portugies colonies portugies کی colonies دادر نگر انڈ ڈیو جو کہ 1961 میں جوائن ہوئی اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ indian modern history کا lecture سیز complete ہوتی ہے جو کہ ہم آپ کو ایک ہی ویڈیو میں کروایا گائز اس کی ہم پی ڈی اپنے ٹیلی گرام چینل پہ ڈال دیں گے اگر آپ کو یہ چینل اچھا